کتاب الوقف بے گزشتہ سبق میں شرکت کے مسائل چل رہے تھے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو شرکتِ فاسدہ سے متعلقہ احکام بتلائے سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بتلایا کہ مباح چیزوں کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے جیسے جنگل سے لکڑیاں لانا یا شکار کھیلنا یا پہاڑ سے پتھر لانا یا مٹی لانا یہ مباح ہیں جو ان چیزوں کو جمع کر لے گا وہ ان کا مالک ہو جائے گا تو یہ چیزیں مباح ہیں لہذا ان کے اندر عقدِ شرکت جائز نہیں وجہ یہ کہ عقدِ شرکت کی جو بنیاد ہے وہ وقالت پر ہے تو عقدِ شرکت میں ایک دوسرے کا وکیل ہونا ضروری ہے جبکہ مباح چیز کے اندر وکیل بنانا ہی باطل ہے اور دو دلیلیں ذکر کی صاحبِ ہدایہ نے کس چیز کی؟ کہ مباح چیزوں میں وکیل بنانا باطل ہے پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ مباح چیز کے اندر موکل کا موکل بننا ہی صحیح نہیں کیونکہ وہ ان مباح چیزوں کا مالک نہیں اور اس پر اس کو ولایت بھی حاصل نہیں تو معلوم ہوا مباح چیزوں کی توقیل میں موکل کا موکل بننا ہی صحیح نہیں ہے اور دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ وکیل کا وکیل بننا صحیح نہیں ہے تو موکل کا موکل بننا بھی صحیح نہیں یہ ایک دلیل اور وکیل کا وکیل بننا بھی صحیح نہیں ہے وجہ یہ کہ وکیل جو ہے موکل کے کہے بغیر ہی مباح چیزوں کو جمع کرے گا تو اس کا مالک بن جائے گا اور انسان دوسرے کا نائب ایسی چیز میں بنتا ہے جس کا خود اسے اختیار نہ ہو جب وکیل کو خود اس کا اختیار ہے تو اس کا وکیل بننا ہی صحیح نہیں جب وکیل بننا صحیح نہیں تو شرکت بھی صحیح نہیں ہے بھئی اور پھر بتلایا تھا کہ اگر دو آدمی مباح چیز کے اندر عقد شرکت کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے تو بتلایا کہ شرکت تو فاسد ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس مباح چیز کو جمع کرنے والا کون ہے اگر دونوں نے اس مباح چیز کو جمع کیا ہے تو دونوں اس کے مالک ہوں گے اگر ایک نے عمل کیا ہے ایک نے جمع کیا ہے اور دوسرے نے کوئی عمل نہیں کیا تو ساری مباح چیز اس جمع کرنے والے کی ہے لیکن اگر جمع تو ایک نے کیا ہے اور دوسرے نے اس کی مدد کی ہے تو پھر وہ چیز جو ہے جمع کرنے والے کی ہے البتہ اس مدد کرنے والے کو اس کی اجرت دی جائے گی اب کتنی اجرت دی جائے گی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی عجرت بنتی ہو وہ دی جائے گی چاہے وہ مباح چیز کے برابر ہی عجرت کیوں نہ بن جائے یا اس سے بھی بڑھ جائے تو وہ عجرت دینی پڑے گی جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو عجرت ہے وہ اس مباح چیز کے سامن کے نصف سے زائد نہیں ہونی چاہیے یہ جو مباح چیز جمع کی ہے انہوں نے اس کے جو سامن بنیں گے اس کے نصف سے زائد عجرت نہیں ہونی چاہیے وجہ یہ کہ اس کے نصف سے زائد جو عجرت بنتی ہے وہ تو دوسرا شریک خود ہی ساقت کر چکا ہے جب دونوں نے عقد شرکت کیا تھا تو یہ تیہ کیا تھا کہ یہ چیزیں جب ہم جمع کریں گے تو ہم دونوں میں یہ آدھی آدھی ہوگی معلوم ہے اس چیز کے آدھے سمن پر وہ راضی تھا تو لہذا عجرت بھی آدھے سمن سے زائد نہیں دی جائے گی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ مثلا دو آدمی جو ہیں وہ آپس میں شرکت کر لیتے ہیں پانی کے لانے پر ایک کے پاس خچر ہے اور دوسرے کے پاس مشکیزہ ہے اور دونوں آپس میں عقد کر لیتے ہیں کہ اس مشکیزے کو استعمال کرتے ہوئے اس خچر پر ہم پانی لائے کریں گے اور کمائی کو آپس میں تقسیم کر لیا کریں گے تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا یہ شرکت فاسد ہے کیونکہ یہ پانی کے لانے پر شرکت کی جا رہی ہے اور پانی تو مباحہ ہے اور نیز اس کے اندر بھی جو پانی لانے والا ہے وہ اس ساری کمائی کا مستحق ہوگا اور دوسرے کا خچر یا مشکیزہ استعمال ہوا ہے تو اس کی اجرتیں مثل دی جائے گی یعنی اس جیسے خچر یا اس جیسے مشکیزے کے استعمال کی جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دی جائے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ہر شرکت فاسدہ جو ہے اس کے اندر نفع مال کے بقدر تقسیم کیا جائے گا ویسے تو ہمارے نزدیک یہ جو نفع ہے یہ عقد کی فرہ ہے لہذا کمی بیشی کے ساتھ بھی نفع تیہ کر لیں تو یہ جائز ہے لیکن شرکت فاسدہ کے اندر یہ جو نفع ہے یہ راس المال کی فرہ ہے لہذا جس کا جتنا مال ہوگا نفع کے اندر بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا اور باقی جو انہوں نے کمی بیشی تیہ کی تھی وہ جب شرکت فاسد ہو گئی تو وہ مقرر کرنا بھی فاسد ہو گیا اور صاحبِ ہدایہ نے پھر یہ بھی بتلایا کہ دونوں شریکوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس صورت میں شرکت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ شرکت کے بنیاد وقالت پر ہے اور جب وقالت ختم تو شرکت بھی ختم ہو گئی اور پھر یہ بھی بتلایا کہ چاہے یہ موت موت حقیقی ہو یا موت حکمی ہو موت حکمی آپ نے پڑا تھا کہ مثلاً العیاز باللہ کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اور پھر بھاگ کر دار الحرب چلا جاتا ہے اور پھر قاضی کے پاس مسئلہ جاتا ہے اور قاضی اس کے دار الحرب چلے جانے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو قاضی کا یہ فیصلہ اس مرتد کے لیے موت حکمی کے درجے میں ہے یوں سمجھا جائے گا کہ جس وقت قاضی نے فیصلہ کیا اس وقت مرتد پر موت آ گئی تو لہذا اس کے مال میں وراست بھی جاری ہو جائے گی اور اسی طرح شرکت تھی تو وہ شرکت بھی باطل ہو جائے گی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جو وقیل کو وقالت سے الگ کیا جاتا ہے یعنی جو عزل ہے یہ دو قسم پر ہے ایک عزل قصدی ہے کہ اپنے ارادے سے وقیل کو معذول کرے اور ایک عزل حکمی ہے کہ جہاں کسی دوسری چیز کے زمن میں وقیل معذول ہو جائے تو یہ جو عزل قصدی ہے جس میں اپنے ارادے سے وقیل کو معذول کیا جاتا ہے اس کے اندر وقیل کو علم ہونا ضروری ہے پھر ہی وہ معذول ہوگا جبکہ عزل حکمی جو ہے اس کے اندر وقیل کو چاہے علم ہو یا علم نہ ہو وہ ہر حال میں معذول ہو جاتا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحب ہدایہ نے شرکت سے متعلقہ چند اور مسائل ذکر فرمائے جن کا تعلق تجارت سے تو نہیں البتہ شرکت سے ہے تو صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ دونوں شریکوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوسرے کی زکاة ادا کرے اس لیے کیونکہ یہ عقد شرکت تجارت کے لیے کیا جاتا ہے اور زکاة جو ہے وہ تو تجارت کی جنس میں سے نہیں ہے لہذا دونوں ایک دوسرے کی زکاة ادا نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو اجازت دے دیں جب اجازت دے دیں تو پھر دونوں ایک دوسرے کی زکاة ادا کر سکتے ہیں البتہ جب دونوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی اور پھر دونوں نے زکاة ادا کر دی تو یہاں پھر دو صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں نے تعاقب کے طریقے پر زکاة ادا کی ہوگی تعاقب کا معنی ہے یکے بعد دیگرے ہونا یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد ہونا تو اگر ایک نے پہلے زکاعت ادا کی اور دوسرے نے بعد میں زکاعت ادا کی تو پہلے نے جو زکاعت ادا کی اس سے زکاعت ادا ہو گئی اور بعد والے نے جو ادا کی اس سے تو زکاعت ادا نہیں ہوئی لہذا اس پر زمان آئے گا امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے کو پہلے کے زکاعت ادا کرنے کا علم ہی نہیں تھا تو پھر دوسرے پر زمان نہیں آئے گا بھئی اور اگر دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے دونوں نے اکٹھی زکاة ادا کی ہے یا دونوں نے زکاة تو آگے پیچھے ادا کی ہے ایک نے پہلے دوسرے نے بعد میں لیکن تقدیم و تاخیر کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے پہلے ادا کی ہے اور کس نے بعد میں تو اس کو بھی اکٹھا ہی شمار کیا جاتا ہے تو لہذا اگر دونوں نے اکٹھے زکاة ادا کی ہے تو پھر اس صورت میں دونوں اپنے ساتھی کے حصے کے زامین ہوں گے اپنی زکاة تو اس کی ادا ہو گئی اور ساتھی کی طرف سے جو ادا کی ہے وہ اس کا زامین ہوگا کیونکہ یہ زکاة یہ مال مشترکہ میں سے ادا کر رہے ہیں تو ہر ایک دوسرے شریک کے حصے کا زامین ہوگا بھئی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ اسی اختلاح پر ہے معمور بھی ادا اس زکاة بھی وہ شخص جس کو زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا گیا یہ شرکت کے علاوہ بھئی کوئی شخص اگر دوسرے کو وکیل بناتا ہے کہ یہ پیسے لے لو اور جا کر میری طرف سے زکاة ادا کر دو اور پھر وہ جو وکیل ہے وہ زکاة کا مال لے کر چلا گیا اور ادھر معقل جو ہے اس کے پاس کوئی فقیر آیا اس نے وحی پر اس کو زکاة ادا کر دی ادھر وکیل جو ہے اس نے بھی فقیر کو وہ مال دے دیا تو کیا اس وکیل پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ وکیل نے معقل کی مخالفت کی ہے معقل نے تو اسے زکاة دینے کا حکم دیا تھا اور وکیل نے جو اس مال کا فقیر کو مالک بنایا ہے اس سے تو زکاة ادا نہیں ہوئی کیونکہ زکاة تو پہلے ہی ادا ہو چکی ہے زکاة تو ایک دفعہ ادا کی جاتی ہے دو دفعہ ادا نہیں کی جاتی لہذا وکیل نے معقل کی مخالفت کر دی اور میں نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ جب وکیل معقل کی مخالفت کرے تو اس پر زمان آتا ہے لہذا امام صاحب کے نزدیک اس وکیل پر زمان آئے گا چاہے اس کو معقل کے زکاة ادا کرنے کا علم ہو یا علم نہ ہو بھئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں وکیل نے معقل کی مخالفت نہیں کی وکیل کے بس میں صرف اتنا تھا کہ وہ فقیر کو اس مال کا مالک بنا دیتا اور اس نے یہ کام پورا کر دیا باقی یہ جو فقیر کو مال کا مالک بنا رہا ہے اس کا زکاة ہو کر واقع ہونا یہ تو وکیل کے اختیار میں نہیں اس کا دار و مزار تو معقل کی نیت پر ہے بھئی یہ تو وکیل کے اختیار میں ہی نہیں تو جب ایک چیز وکیل کے اختیار میں ہی نہیں تو اس کا مطالبہ بھی وکیل سے نہیں کیا جا سکتا تو لہذا وکیل سے زکاة کے ادا کرنے کا مطالبہ بھی نہیں بلکہ صرف فقیر کو مال کا مالک بنانے کا مطالبہ ہے اور وہ تو وکیل نے کر دیا لہذا اس کی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں تو اس پر زمان بھی نہیں آئے گا اور صاحبین فرماتے ہیں یہ جو معمور بی ادائی زکاة ہے یہ شخص جس کو زکاة دینے کا حکم دیا گیا یہ معمور بی زبحی دم الاحصار کی طرح ہو گیا یعنی وہ شخص جس کو دم احصار کے زبا کا حکم دیا جائے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کوئی شخص حج پر مثلا جاتا ہے تو اسے احرام باندھنا پڑتا ہے اور احرام ان دو کپڑوں کا نام نہیں بلکہ احرام پابندیوں والی اس حالت کا نام ہے جس میں انسان پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں مثلا وہ ناخن نہیں کار سکتا بال نہیں کار سکتا خوشبو نہیں لگا سکتا بی بی کے قریب نہیں جا سکتا اور اسی طرح اگر مرد ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا تو لہٰذا جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو اسے احرام باندھنا پڑتا ہے اور احرام کی پابندیاں اس پر لاغو ہو جاتی ہیں اب اس احرام سے نکلنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو اب یہ جا کر حج کے افعال کرے اور پھر جب حج کے افعال کرے تو پھر اپنے بال کٹوا کر احرام سے نکل جائے گا احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی یہ آدمی حج پر نہیں جا سکتا تو پھر احرام کی پابندیاں وہ ویسے نہیں ختم کر سکتا بلکہ اس کو حرام کے اندر ایک جانور کی قربانی کروانا پڑے گی یعنی ایک دم زباہ کروانا پڑے گا دم کا معنی خون مراد ہے قربانی تو ایک دم جو ہے وہ زباہ کروانا پڑے گا وہاں حرم کے اندر اور جب وہ قربانی حرم میں ہو جائے گی تو اب اس پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی معلوم ہوا احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں تو ان پابندیوں سے نکلنے کے اور احرام کے ختم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو جا کر حج کے افعال کر لے اور اس کے بعد سر کے بال کٹوا کر حلال ہو جائے یعنی احرام سے نکل جائے اور اگر رکاوٹ آ گئی ہے حج پر نہیں جا سکا تو پھر وہاں ایک قربانی کروا دے پھر یہ احرام سے نکل سکتا ہے بات سمجھ میں آ گئے تو لہٰذا مثلاً ایک شخص حج پر جا رہا تھا اس نے احرام باندھ لیا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی تو یہ شخص محصر ہو گیا احصارا یحصر احصار کا معنی ہے روکنا اور قید کرنا تو یہ شخص بھی محصر ہو گیا یعنی مقید ہو گیا اب یہ حج پر نہیں جا سکتا تو یہ محصر جو ہے پھر کسی کو پیغام بھی جواتا ہے کہ میری طرف سے مکہ میں ایک جانور کی قربانی کر دینا میری طرف سے حرام میں ایک جانور کی قربانی کر دینا اور اس نے کسی کو وکیل بنا دیا ادھر کچھ دنوں کے بعد یہ رکاوٹ ختم ہو گئی اور یہ جو محصر تھا یہ خود ہی حج کرنے چلا گیا اور اس نے وہاں حج کے سارے افعال سر انجام دیئے اور پھر اس کے بعد سر کے بال کٹوائے اور احرام سے نکل گیا جب یہ حج کے افعال کے ذریعے احرام سے نکل گیا ہے تو اب تو دم احصار کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی لیکن اس کے وکیل نے اس کے باوجود اس کی طرف سے ایک قربانی کر دی تو کیا وکیل پر زمان آئے گا یا نہیں کیونکہ وکیل کے ذمہ تو تھا دم احصار کے قربانی کرے اور وکیل نے جو قربانی کی ہے وہ تو دم احصار ولی قربانی نہیں کیونکہ دم احصار تو اس شخص پر آیا ہی نہیں بھئی کیونکہ وہ خود ہی حج کرنے پہنچ گیا تو وکیل کی قربانی دم احصار ہو کر واقع نہیں ہوا تو کیا وکیل پر زمان آئے گا یا نہیں تو یاد رکھو کہ وکیل کو چاہے محصر کے حج کرنے کا علم ہو یا علم نہ ہو دونوں صورتوں میں وکیل پر زمان نہیں آتا تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے معمور بھی زبخی دم احصار ہے اس پر زمان نہیں آتا اسی طرح معمور بھی ادائی زکاة پر بھی زمان نہیں آئے گا جبکہ ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں یہ معمور بھی ادائی زکاة اس نے آمیر کی یعنی موکل کی مخالفت کی ہے موکل نے تو اسے کہا تھا کہ یہ مال لے جاؤ اور میری طرف سے زکاة ادا کرو اور فقیل نے فقیر کو جو مال ادا کیا وہ تو زکاة ہو کر واقع نہیں ہوا کیونکہ زکاة تو موکل خود ہی ادا کر چکا تھا تو لہٰذا وکیل نے موکل کی مخالفت کر دی اور لہذا اب اس وکیل پر زمان آئے گا ایمان صاحب فرماتے ہیں وجہ یہ کہ جب کوئی شخص زکاة دیتا ہے تو ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے اس کے مال میں کم ہی آتی ہے اس کو دنیاوی نقصان ہوتا ہے لیکن اس دنیاوی نقصان کی وجہ سے اخروی نقصان سے وہ بچ جاتا ہے کیونکہ اگر اس کے ذمہ زکاة باقی رہے گی تو آخرت میں اس کا معاخضہ ہوگا تو ظاہر یہی ہے کہ انسان دنیاوی نقصان اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ اخروی نقصان سے وہ بچ جائے اور یہاں پر وکیل نے جو مال ادا کیا ہے وہ تو زکاة ہو کر واقع نہیں ہوا لہذا اس ادائیگی کے ذریعے اخروی نقصان سے بچنا نہیں پایا گیا یعنی مقصود حاصل نہیں ہوا جب مقصود اس ادائیگی سے حاصل نہیں ہوا تو معلوم ہوا وکیل نے موکل کی مخالفت کی ہے لہذا اس وکیل پر زمان آئے گا اور نیز موکل نے جب خود زکاة ادا کر دی تو موکل کی اس ادائیگی کی وجہ سے وکیل خود بخود معذول ہو گیا ادائی زکاة سے وہ زکاة کی ادائیگی کا وکیل رہا ہی نہیں تو یہاں پر جو وکیل جو ہے معذول ہوا ہے وہ عزل حکمی ہے موکل نے اس کو کوئی صاف لفظوں میں منع نہیں کیا کہ زکاة ادا نہ کرنا بلکہ بلکہ موکل کے فیل کی وجہ سے معذول ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب دوسری چیز کے زمن میں عزل آئے تو اس کو عزل حکمی کہتے ہیں اور عزل حکمی کے اندر وکیل کو علم ہونا ضروری نہیں لہذا وکیل کو اس موکل کی ادائیگی کا چاہے علم ہو یا علم نہ ہو ہر حال میں اس پر زمان آئے گا کیونکہ یہ عزل حکمی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے صاحبین کے قیاس کا جواب بھی دیا امام صاحب کی جانب سے صاحبین نے اس معمور بی ادائی زکاة کو قیاس کیا تھا معمور بی زبحی دم الاحصار پر اور جیسے معمور بی زبحی دم الاحصار پر زمان نہیں آتا چاہے وہ محصر کے حج کرنے کے بعد ہی کیوں نہ اس جانور کو زبا کرے پھر بھی اس پر زمان نہیں آتا اسی طرح معمور بی ادائی زکاة جو ہے اس پر بھی زمان نہیں آئے گا بھئی تو اس کے دو جواب ذکر کیے صاحبِ ہدایہ نے پہلا جواب انکاری دیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ معمور بی زبحی دم الاحصار جو ہے اس پر زمان نہیں آئے گا جب وہ محصر کے حج کے بعد اس جانور کو زبا کرے تو اس معمور بی زبحی دم الاحصار پر زمان نہیں آئے گا ہمیں آپ کی یہ بات ہی تسلیم نہیں ہے بلکہ اس معمور بی زبحی دمیل احصار پر بھی امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا تو اگر آپ معمور بی ادائی زکاة کو معمور بی زبحی دمیل احصار پر قیاس بھی کر لیں پھر بھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کے اندر امام صاحب اختلاف فرماتے ہیں اور دوسرا جواب تسلیمی دیا تھا کہ اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے کہ معمور بی زبحی دمیل احصار جو ہے اس پر زمان نہیں آتا اور معمور بی ادائی زکاة پر زمان آتا ہے تو بھی دونوں میں فرق ہے جب دونوں میں فرق ہے تو آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے اور فرق یہ ہے کہ معمور بی ادائی زکاة کے مسئلے میں وہاں تو زکاة کی ادائیگی ہر حال میں واجب ہو چکی ہے وہ زکاة ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے لہذا وہاں ادائیگی کے ذریعے مقصود جو ہے واجب کو ساقت کرنا ہے زکاة واجب ہو چکی ہے تو وکیل کی ادائیگی کے ذریعے واجب کو ساقت کرنا ہی مقصود ہے اور جب یہ مقصود نہ پایا گیا تو وکیل پر زمان آئے گا جبکہ معمور بی زبحی دمیل احصار جو ہے اس پر تو عبید وہ دم یعنی وہ قربانی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی کیونکہ اگر یہ شخص تھوڑا انتظار کر لے اور وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو پھر یہ خود بھی حج پر جا سکتا ہے اور جب یہ خود بھی حج پر جا سکتا ہے معلوم ہے اس پر ابھی احصار کا دم واجب ہی نہیں ہوا تو زکاة کے مسئلے میں زکاة قطعی طور پر واجب تھی اور محصور کے مسئلے میں دم ابھی قطعی طور پر واجب نہیں تو دونوں میں فرق ہے لہذا ادائے زکاة میں تو واجب کو ساقت کرنا مقصود ہوگا لیکن قربانی کرنے کے اندر تو واجب کو ساقت کرنا مقصود نہیں کیونکہ ابھی قربانی واجب ہی نہیں ہوئی تو دونوں میں فرق آ گیا لہذا آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ دو شریک ہیں انہوں نے آپس میں عقدِ مفاوضہ کیا ہوا ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقدِ مفاوضہ کے اندر دونوں شریک مال کے اندر بھی برابر ہوتے ہیں تصرف کے اندر بھی برابر ہوتے ہیں دین کے اندر بھی برابر ہوتے ہیں اور دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اشتراک کے طریقے پر ہوتی ہے وہ دونوں میں مشترکہ ہوتی ہے سوائے اپنے گھر والوں کے غلے کے اور کپڑوں کے کہ یہ چیزیں جو ہیں شرکت سے مستثنہ ہیں اپنے گھر والوں کے لیے غلہ یا کپڑے خریدے گا تو یہ اسی شریک کا ہوگا جس نے ان کو خریدا ہے البتہ مال تو دونوں کا مشترکہ ہے کیونکہ سارے مال میں انہوں نے شرکت کی ہوئی ہے تو لہذا جب یہ مال مشترکہ سے یہ سمن ادا کرے گا تو دوسرا شریک اس پر نصف سمن کے اندر رجوع کرے گا کہ میرے حصے کا مال بھی تم نے ادا کیا ہے لہذا اب میرے حصے کا مال میرے حوالے کرو بعد سمجھ میں آگئے تو صورت یہ ہے دو شریکوں نے عقد مفاوضہ کیا ہوا ہے اب دونوں میں سے ایک شریک دوسرے کو اجازت دیتا ہے کہ تم کوئی باندی خرید کر اس کے ساتھ وطی کر سکتے ہو تو لہذا اس دوسرے شریک نے مال شرکت سے ایک باندی خریدی اور اس کے ساتھ صحبت کر لی تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ باندی اسی شریک کی ہو گئی بغیر کسی عوض کے یعنی اب اس کا ساتھی اس پر اس باندی کے نصف سمن میں رجوع نہیں کر سکتا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں باندی اس کی ملکیت ہے اور اس کی قیمت اور سمن جو ہیں وہ اسے مال مشترکہ سے ادا کیے ہیں لہذا اس کا شریک جو ہے نصف سمن کے اندر اس پر رجوع کرے گا کیونکہ باندی کا یہ اکیلا مالک ہے اور اسے مال مشترکہ سے ادائیگی کی ہے اور مال مشترکہ میں سے جب بھی اپنی خاص ملکیت کے لیے کوئی ادائیگی کرتا ہے تو اس کا شریک اس پر نصف کے اندر رجوع کرتا ہے جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک شریک نے دوسرے کو باندی خریدنے اور اس کے ساتھ وطی کرنے کی اجازت دے دی تو پھر جب اس شریک نے باندی کو خریدا تو خریدتے وقت یہ باندی مشترکہ ہے اس لئے کیونکہ دونوں کے درمیان عقد مفاوضہ ہوا ہے اور عقد مفاوضہ تقاضہ کرتا ہے ہر خریداری میں شرکت کا اور دونوں عقد مفاوضہ کے اس مقتضا کو نہیں بدل سکتے بھئی ان کو اس کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے تو لہذا یہ باندی مشترکہ ہوئی دونوں کے درمیان اور پھر اس خریدنے کے بعد وہاں ضمناً ہبا ثابت ہو جائے گا کیونکہ دوسرے شریک نے اجازت دی تھی دوسرے شریک نے اجازت دی تھی تو گویا دوسرے شریک نے یوں کہا تھا کہ ایک مشترکہ باندی مال مشترکہ میں سے خرید لو پھر میرا جو حصہ ہوگا وہ میری طرف سے تمہیں ہبا ہو جائے گا اور پھر تم اس باندی سے صحبت کر لینا تو لہذا یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں اولاں جب باندی خریدی تو وہ دونوں کے درمیان مشترکہ تھی اور پھر دوسرے شریک کی طرف سے اجازت کے زمن میں ہبا آ گیا تو یہ پوری باندی کا مالک بن گیا لہذا اب اس کے لئے صحبت جائز ہے اور یہاں پر ہبا کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے پوری باندی کا مالک ہونے کی اس لئے کیونکہ اگر دوسرا شریک اس کو اپنا حصہ ہبا نہیں کرتا بلکہ اپنا حصہ اس کو بیچتا ہے اپنا نصف حصہ جو باندی کے اندر ہے وہ اس کو بیچتا ہے تو جب یہ دوسرے شریک کے نصف حصے کو خریدے گا تو ہار خریدی ہوئی چیز میں دونوں کا اشتراک ہوتا ہے تو پھر بھی اس باندی کے اندر دوسرے شریک کا حصہ ہوگا تو یہ پوری باندی کا مالک نہیں بنے گا جب پوری باندی کا مالک نہیں بنے گا تو اس کے لئے صحبت بھی جائز نہیں ہوگی لہذا یہاں صحبت کے جائز ہونے کے لئے پوری باندی کا مالک ہونا ضروری ہے اور پوری باندی کا مالک ہونے کے لئے دوسرے شریک کی طرف سے ہبا ہبا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور جب دوسرے شریک کی طرف سے ہبا مان لیا گیا تو دوسرے شریک اب نصف سمن میں اس پر رجوع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنا حصہ اسے ہبا کر دیا ہے بات سمجھ میں آگئے صاحبین نے اس باندی کے مسئلے کو قیاس کیا تھا اپنے گھر والوں کے غلے اور کپڑے پر تو اس کا جواب دیا کہ نہیں باندی کو آپ ان کپڑوں اور غلے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ غلہ اور کپڑے جو ہیں وہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں ہر انسان کھانے پینے اور کپڑوں کا محتاج ہے لہذا اپنے گھر والوں کا غلہ اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے جو کپڑے ہیں وہ اس عقد سے مستثنہ ہیں یعنی ان میں دونوں کی شرکت نہیں ہوگی جو شریک اپنے گھر والوں کے لیے غلہ یا کپڑے خریدے گا تو وہ اشتراک کے طریقے پر نہیں بلکہ وہ سارے غلے کا وہی مالک ہے سارے کپڑوں کا وہی مالک ہے اور ادائیگی تو یہ مال مشترکہ سے کر رہا ہے تو چیز خریدی اپنے اور گھر والوں کے لیے اور ادائی کی مال مشترکہ سے کی تو اس لئے دوسرا شریک نصف کے اندر اس پر رجوع کرتا ہے جبکہ باندی میں تو ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مستثنہ قرار دیا جائے لہذا جب باندی خریدی تو وہ باندی مشترکہ تھی اور باندی کے جب سمن ادا کیے تو مشترکہ چیز کے سمن ادا کیے اور پھر دوسرے نے اپنا حصہ ہبا کر دیا تو دوسرا اس پر رجوع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ باندی کا جو پرانا مالک ہے جس سے اس شریک نے باندی خریدی ہے وہ سمن کے سلسلے میں دونوں پر رجوع کر سکتا ہے اس لئے کیونکہ باندی کا خریدنا یہ تجارت کے کاموں میں سے ہے بھئی اور تجارت کی وجہ سے جو بھی دین دوسرے پر لازم ہوتا ہے وہ دین دونوں پر لازم ہوتا ہے دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی اس باندی کے سمن کا مطالبہ دونوں شریکوں سے کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب الوقف کتاب الوقف بھئی اب صاحبِ ہدایہ وقف کے مسائل ذکر فرمائیں گے اس کتاب الوقف کے اندر وقف اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی زمین مثلاً اپنا مکان ہے یا دکان ہے یا فیکٹری ہے یا کوئی باغ ہے یا اسی طرح کاشت والی کوئی زمین ہے اسے اللہ کے لئے وقف کر دے کہ یہ زمین میں نے اللہ کے لئے وقف کر دی ہے اور آج کے بعد اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے گی تو یاد رکھو اسے وقف کہتے ہیں اور یہ بڑے عجر والا کام ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک یہ چیز رہے گی اور جب تک فقراء اسے نفع اٹھاتے رہیں گے اس وقف کرنے والے کو اس کا عجر ملتا رہے گا بھئی اور پھر اس میں یاد رکھنا وقف کے اندر وقف کرنے والے کا آزاد عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے جو کوئی شخص آزاد ہے عاقل اور بالغ ہے وہ اپنی جائداد وغیرہ وقف کر سکتا ہے اس میں اسلام کی شرط بھی نہیں ہے اگر کوئی زمی بھی اپنی جائداد وقف کرتا ہے تو وہ وقف ہو جائے گی بھئی البتہ اس میں یہ یاد رکھنا کہ وقف کے اندر تعلیق صحیح نہیں ہے یعنی وقف کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے بھئی مثلا کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ وقف کو معلق کر دیتا ہے کہ اگر میں اس بیماری سے صحتیاب ہو گیا تو میری طرف سے یہ میری فلان زمین وقف ہے یہ تو وہ وقف کو شرط کے ساتھ وقف کے اس شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے بھئی البتہ اس کے اندر شرط لگانا صحیح ہے مثلا مالک شرط لگا دیتا ہے کہ میرا جو فلان باغ ہے اسے میں وقف کرتا ہوں اس شرط پر کہ تمام زندگی اس کی آمدنی میں استعمال کروں گا اور میرے مرنے کے بعد اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے تو سارے باغ کی آمدنی کی شرط اپنے لئے لگانا یا نصف آمدنی کی اپنے لئے شرط لگانا تو اس طرح کی کوئی شرط لگانا بھی وقف میں صحیح ہے بھئی تو اس میں دیکھو زندگی میں وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اس کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں گی اور اس کے مرنے کے بعد فقراء کو اس کی آمدنی ملے گی تو یہ اس کے لئے عجر و ثواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا جب کوئی شخص اپنی جائداد وغیرہ یا اپنا باغ جو ہے اس کو وقف کر دیں تو پھر اب اس میں اور کوئی تصرف اس کے لئے جائز نہیں بھئی نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ کسی کو حبہ کیا جا سکتا ہے اور نیس جس مصرف کے لئے مالک نے وقف کیا ہے اسی مصرف کے اندر اس کی آمدنی خرچ کی جائے گی کسی اور مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں مثلا مالک نے زمین کو وقف کیا کہ میری یہ جو زمین ہے اس کی آمدنی دین ان کے طلبہ پر خرچ کی جائے تو جو دین پڑھنے والے ہیں انہی پر اس آمدنی کو خرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ اور فقرہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے تو جب ایک دفعہ ایک چیز وقف کر دی جائے تو پھر اس میں کوئی تصرف کرنا جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں کتاب الوقف یہ وقف کی کتاب ہے قال ابو حنیفت رحمہ اللہ تعالی لا يزول ملک الواقف عن الوقف بھئی عبارت پر نظر ہے بھئی بھئی یہ جو قال ابو حنیفت رحمہ اللہ آیا یہ شرعہ کا حصہ ہے اور آگے جو قول شروع ہو رہا ہے لا يزول ملک الواقف عن الوقف یہ متن ہے یہ قدوری کی عبارت ہے تو یہاں سے لے کر آگے تقریباً دو سطروں تک یہ قدوری کی عبارت ہے بھئی اور اس عبارت کے اندر صاحب قدوری نے شروع کے اندر امام صاحب کا قول ذکر فرمایا البتہ امام صاحب کا نام نہیں لیا اور آگے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کا نام بھی ذکر کیا تو صاحبِ ہدایہ نے وضاحت کے لیے شروع میں قَالَ أَبُوْ حَنیفت رحمہ اللہ کا لفظ بڑھا دیا کہ یہ جو متن میں پہلی بات آ رہی ہے یہ امام صاحب کا قول ہے تو کہتے ہیں قَالَ أَبُوْ حَنیفت رحمہ اللہ بھئی یہاں ایک اور بات یاد رکھیں یہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ذکر ہوگا وقف کے بارے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ذکر ہوگا تو بعض فقہہ فرماتے ہیں یہ اختلاف جواز اور عدم جواز کا ہے امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہی نہیں اور صاحبین کے نزدیک وقف جائز ہے لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب کا جو صاحبین سے اختلاف ہے وہ وقف کے جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے بلکہ لزوم اور عدمِ لزوم کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک بھی وقف جائز ہے کیونکہ وقف تو احادیثِ مشہورہ سے ثابت ہے اور صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے اور امام صاحب اس کا انکار کیسے کر سکتے ہیں تو امام صاحب بھی وقف کے جواز کے قائل ہیں البتہ وقف لازم ہو جاتا ہے یا نہیں اس میں امام صاحب صاحبین سے اختلاف کرتے ہیں امام صاحب کے نزدیک کوئی شخص اپنا باغ مثلا فقرا کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اس باغ کے آمدنی آج کے بعد فقرا پر خرچ کی جائے تو امام صاحب کے نزدیک یہ کہنے سے وقف لازم نہیں ہوا یہ کہنے سے وقف لازم نہیں ہوا لازم نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص اس میں رجوع کر سکتا ہے دو چار سال تک وہ فقرا پر خرچ کرتا رہا اور پھر اس کے بعد اس نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اور وہ باغ اس نے پھر واپس لے لیا اور اس کے آمدنی آج وہ خود استعمال کرنے لگا تو امام صاحب اور صاحبین کا جو اختلاف ہے وہ جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے بلکہ لزوم اور عدم لزوم کا ہے امام صاحب کے نزدیک وقف کرنے سے لازم نہیں ہوتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف کرنے سے وہ وقف لازم ہو جاتا ہے اب اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يزول ملک الواقف عن الوقف کہ واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی کوئی شخص اپنا باغ ہے یا مکان ہے یا دکان ہے وہ اگر وہ فقارا کے لئے وقف کرتا ہے تو وقف کرنے سے وہ چیز مالک کی ملکیت سے نہیں نکلتی وہی شخص ابھی بھی اس کا مالک ہے بھئی تو امام صاحب فرماتے ہیں لا يزول ملک الواقف عن الوقف کہ وقف کرنے والے کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی ملکیت ختم نہیں ہوتی تو وہ جو واقف ہے وہ جو وقف کرنے والا ہے وہ اس باہ کو جو اس نے وقف کیا ہے اس کے اندر ابھی بھی وہ تصرف کر سکتا ہے وہ اس کے اندر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے وہ اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے وہ کسی کو تحفے کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک وقف کرنے سے وقف لازم نہیں ہوتا اور اس شخص کی ملکیت سے نہیں نکلتا اگر اس شخص کی ملکیت سے نکل جائے پھر تو وقف لازم ہو گیا اب تو رجوع نہیں ہو سکتا اب تو وہ اس کو بیچ نہیں سکتا کسی کو تحفہ نہیں دے سکتا لیکن امام صاحب فرماتے ہیں نہیں وقف کرنے سے بھی وقف کرنے والے کی ملکیت اس چیز پر سے خطام نہیں ہوتی تو امام صاحب فرماتے ہیں لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ کہ وقف کرنے والے کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ یا یہ وقف کرنے والا اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے امام صاحب فرماتے ہیں دو صورتوں میں وقف جو ہے وہ واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے ایک تو یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یا دوسری صورت یہ ہے کہ واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ جو باغ ہے یہ فقراء کے لئے وقف ہے بھئی مثلا پہلی صورت کہ حاکم اس کا فیصلہ کرتا ہے صورت یہ ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا اور کسی کو اس کا نگران بنا دیا کہ میرا یہ باغ وقف ہے تم اس کے نگران ہو اور ذمہ دار ہو آج کے بعد اس باغ کا تم نے خیال رکھنا ہے اور اس کی آمدنی تم نے فقراء پر خرچ کرنی ہے اور پھر دو چار سال گزرے اور پھر وقف کرنے والا کہتا ہے نہیں بھئی اب یہ باغ واپس میرے حوالے کر دو میں اپنے وقف میں رجوع کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں تو وہ جو متولی تھا اس نے وقف واپس کرنے سے انکار کر دیا وہ اس وقف کو قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ تم نے باغ وقف کیا ہے لہذا اب یہ وقف رہے گا تم اس میں رجوع نہیں کر سکتے تو جب قاضی فیصلہ کر دے گا تو یاد رکھو اب وقف لازم ہو گیا اب وقف لازم ہو گیا لازم ہونے کا کیا معنی اب رجوع نہیں ہو سکتا تو اب وقف لازم ہو گیا اور نیز اب وقف جو ہے اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا اب وہ اس کا مالک ہی نہ رہا اب وہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا تو امام صاحب کے نزدیک وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا اللہ یہ کہ حاکم یعنی قاضی اس کا فیصلہ کر دے یا واقف اس وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا یہ جو باغ ہے یہ وقف ہے اس کے عامدنی فقراء پر خرچ کرنا تو اس صورت کے اندر بھی یہ وسیعت کے درجے میں ہو گیا اور وسیعت سلوس مال میں نافذ ہوتی ہے لہذا سلوس مال کے اندر یہ وسیعت نافذ کر دی جائے گی اور یہ باغ جو ہے یہ فقراء کے لئے وقف ہو جائے گا اور اس واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا توجہ ہے ذرا پھر عبارت دیکھ لیجئے امام صاحب فرماتے ہیں لا يزول ملک الواقف عن الوقف کہ واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی الا ان یحکم بی الحاکم مگر یہ کہ قاضی اس کا فیصلہ کر دے او یعلقہ بی موتی یا واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے حاصل کلام کیا عبارت پر نظر ہے صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت وقف سے صرف دو صورتوں میں ختم ہوتی ہے ایک تو یہ کہ قاضی اس کا فیصلہ کر دے اور دوسری یہ کہ وہ واقف اس وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے لیکن صاحب ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ حاکم اگر فیصلہ کر دیتا ہے پھر تو وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اگر واقف نے اس وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کیا ہے تو پھر صحیح قول یہ ہے کہ یہ وقف لازم ہو جائے گا واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گا البتہ لازم ہو جائے گا اس میں رجوع نہیں ہو سکتا تو مطن کے اندر مطن کے اندر کیا ذکر تھا کہ امام صاحب کے نزدیک وقف دو صورتوں میں واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے لیکن صاحب ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ موت کے ساتھ جب معلق کرے تو اس صورت میں وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا صرف لازم ہو جاتا ہے یعنی اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یعنی موت کے ساتھ معلق کر دے فَيَقُولَ پس وہ یوں کہے فَيَقُولَ اس کو منصوب پڑھیں بھئی پیچھے آیا تھا اِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاکِمُ یہاں یحکُمَ پر آن داخل ہے اور اسی پر آگے عطف ہے اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ یہ بھی منصوب ہے اور فَيَقُولَ اس کا بھی اسی پر عطف ہے تو یہ بھی منصوب ہے تو وہ اپنی موت کے ساتھ اس کو معلق کرتا ہے فَيَقُولَ تو کہتا ہے اِذَا مُتُ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِ عَلَا قَدَ جب میں مر جاؤں تو میرا گھر جو ہے وہ اس پر وقف ہے کوئی ذکر کر دیتا ہے آگے کہ فقیروں کے لیے یا طلبہ کے لیے میرا گھر وقف ہے بھئی یہاں تک تو امام صاحب کی بات تھی آگے کہتے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ صرف اس کے کہنے سے ہی جب کوئی شخص یہ کہہ دے میرا یہ باغ اللہ کے راستے میں وقف ہے اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے تو صرف یہ کہنے سے ہی یہ باغ اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا یہ باغ اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا امام ابو یوسف رحم اللہ کا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف کہنے سے وہ جائدات اس واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گی بلکہ کسی دوسرے کے سپرد کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی کو نگران مقرر کرے اور اس کے حوالے کر دے وہ زمین تاکہ اس کے قبضے میں چلی جائے جیسے بھئی ہیبا کسی کو کیا جاتا ہے تو صرف یہنے سے ہیبا نہیں ہوتا بلکہ جب دوسرا اس ہیبا پر قبضہ کر لے گا تو پھر وہ اس کا مالک بنے گا اسی طرح یہاں پر بھی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنا باغ وقف کرنا چاہتا ہے تو جب تک اسی نگران کے قبضے میں یہ باغ نہیں دے دیتا اس وقت تک یہ باغ اس شخص کی ملکیت سے نہیں نکلے گا ہاں جب اس متولی کے قبضے میں یہ باغ دے دے گا تو پھر اس واقف کی ملکیت سے یہ باغ نکل جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یزول ملکہ بمجرد القول اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقف کی ملکیت صرف اس کے کہنے سے ہی ختم ہو جائے گی وقال محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یزول کہ واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوگی حتی یجعل للوقف ولیا یہاں تک کہ وہ اس وقف کے لئے کوئی ولی مقرر کر دے وَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِ اور یہ وقف پھر اس کے حوالے کر دے اس میں کسی متولی کا قبضہ ضروری ہے کسی کو نگران اور ذمہ دار بنایا جائے اور اس کے قبضے میں یہ باغ دے دیا جائے پھر ہی یہ وقف اس واقف کی ملکیت سے نکلے گا بھئی تو حاصل کلام کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف زبان سے کہنے سے ہی وقف ہو جائے گا اور واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا اور یہ وقف لازم ہو گیا اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ صرف زبان سے کہنے سے وقف لازم نہیں ہوگا اور اس واقف کی ملکیت سے نہیں نکلے گا بلکہ جب یہ وقف متولی کے حوالے کر دے اس کے قبضے میں دے دے تو پھر یہ وقف لازم ہو جائے گا اور واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا جبکہ امام صاحب کے نزدیک وقف لازم ہوتا ہی نہیں سوائے دو صورتوں کے یا تو حاکم اس کا فیصلہ کر دے اور یا واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے اور جب اپنی موت کے ساتھ بھی معلق کرے گا تو یہ بصیت کے درجے میں ہوا لہذا صرف سلس میں یہ نافذ ہوگا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُ اس قَالَ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں بھئی قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں الْوَقْفُ لُغَتًا کے وقف کا لفظ جو ہے لغتن زبان کے اعتبار سے یعنی عربی زبان کے اعتبار سے ہُوَ الْحَبْسُ وہ روکنا ہے یعنی خبز کا عربی زبان میں معنی روکنا ہے کسی چیز کو روک لینا تو کہتے ہیں الْوَقْفُ لُغَتًا ہُوَ الْحَبْسُ کے وقف جو ہے وہ عربی زبان کے اعتبار سے روکنا ہے یَقُولُ آپ کی کتاب میں بھی یقولو ہے بھئی یہاں تقولو ہونا چاہیے اور یہ زیادہ مناسب ہے اور ہدایہ کے بعد نسخوں میں تقولو ہے اس لیے کیونکہ یقولو غائب کا سیغہ ہے اور اس کے اندر غائب کی ضمیر ہے اور اس کے لیے پیچھے مرجع چاہیے اور پیچھے تو کوئی مرجع گزرا نہیں لے جبکہ تقولو کہیں تو پھر اس کے اندر مخاطب کی ضمیر آ جائے گی اس کے لیے کسی مرجع کی ضرورت نہیں بھئی تو تقولو آپ کہتے ہیں صاحبہ ہدایہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ وقف کا معنی روکنے کے ہیں چنانچہ عربی میں کہتے ہیں کوئی شخص اپنی سواری روک لے تو کہتا ہے وقفت الداب باتا میں نے اپنی سواری روک لی یا کہتا ہے اوقفت الداب باتا میں نے اپنی سواری روک لی تو مجرد سے کہیں یا مزید فی سے کہیں معنی ایک ہی ہے تو وقفہ اور اوقفہ کا ایک ہی معنی ہے بھئی تو کہتے ہیں تقولو آپ کہتے ہیں وقفت الدابتہ یاد رکھو دابتہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے لئے وضع ہے لیکن اب یہ استعمال جو ہے سواری کے جانوروں کے لئے ہوتا ہے یعنی گھوڑا گدہ اور خچر جو ہیں ان کو دابتہ کہا جاتا ہے تو ایک شخص مثلا کہتا ہے وقفت الدابتہ یا یہ کہتا ہے اوقفت الدابتہ تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے بھئی تو کہتے ہیں تقولو وقفت الدابتہ و اوقفتہ بمعنن اوقفت الدابتہ کہتے ہیں تو بمعنن یہ ایک ہی معنی میں ہیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے بھئی یہ تو لغوی معنی بیان کیا وقف کا معنی ہے روکنا شریعت میں کسے کہتے ہیں تو دو تعریفیں کریں گے ایک تعریف وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں اور ایک تعریف وہ ہے جو صاحبین فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ فِي شَرْعِ عِنْدَ عَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ اور شریعت میں وقف جو ہے امام صاحب کے نزدیک حَبْسُ الْعَيْنِ کسی معین چیز کو روکنا عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وقف کر دینے والے کی ملکیت پر امام صاحب کے نزدیک وقف کے اندر واقف کی ملکیت ختام نہیں ہوتی وہ اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے وہ اس کو بیج بھی سکتا ہے اور اس کو حبہ بھی کر سکتا ہے تو امام صاحب کے نزدیک وقف جو ہے حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وہ کسی معین چیز کو روکنا ہے وقف کرنے والے کی ملکیت پر وَتَصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَتِ اور اس کے نفع کو صدقہ کر دینا کسی چیز کو واقف کی ملکیت پر روکنا کہ وہ اس کا مالک ہے اور اس کے نفع کو صدقہ کر دینا کہ اس کے جو منافع ہیں اس کے جو آمدنیاں ہیں وہ فقراء پر خرچ کی جائیں بھئی اور امام صاحب فرماتے ہیں یہ عاریت کے درجے میں ہے یہ عاریت کے درجے میں ہے جیسے عاریت کے اندر عاریت دینے والا ہی مالک ہوتا ہے دوسرے کو صرف منافع کا مالک بنایا جاتا ہے عاریت بھئی میں نے بتلایا تھا عاریت کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دینا جیسے گھروں میں مہمان آ جائے تو ہمسائوں سے کبھی برطن منگوا لیے جاتے ہیں استعمال کے لیے اور پھر واپس کر دیے جاتے ہیں یا جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کا کوئی ساتھی آپ سے استعمال کے لیے گاڑی لے جاتا ہے اور پھر دو دن کے بعد آپ کو واپس کر دیتا ہے تو یہ جو استعمال کے لیے کسی کو کوئی چیز دی جائے بغیر عوض کے اس کو عاریت کہتے ہیں بھئی اور عاریت کے اندر دیکھو مالک وہی پرانا شخص ہے اس نے صرف منافع کا مالک دوسرے کو بنایا ہے اس چیز کی ذات کا مالک دوسرے کو نہیں بنایا آپ کا ساتھی آپ سے گاڑی لے گیا تو آپ نے اسے گاڑی کا مالک نہیں بنایا بلکہ گاڑی کے منافع کا مالک بنایا ہے دو دن کے لیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں وقف بھی اسی طرح ہے وقف کے اندر مالک وہی واقف ہوتا ہے البتہ وہ منافع جو ہے ان کو وہ صدقہ کر دیتا ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہ شریعت کے اندر امام صاحب کے نزدیک وقف جو ہے وہ کسی معین چیز کو روکنا واقف کی ملکیت پر اور اس کے نفع کو صدقہ کر دینا بمنزلت العاریت عاریت کے درجے میں پھر کہا گیا ہے یہاں سے وہی بات ذکر کر رہے ہیں جو میں نے شروع میں آپ کو بتلائی میں نے بتلایا کہ بعض فقہ فرماتے ہیں کہ جو امام صاحب و صاحبین کا وقف کے بارے میں اختلاف ہے یہ جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہی نہیں اور صاحبین کے نزدیک وقف جائز ہے یہ بعض فقہ فرماتے ہیں لیکن صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحبی وقف کے جواز کے قائل ہیں اور یہاں جو امام صاحب اور صاحبین میں اختلاف ہے وہ صرف اس وقف کے لزوم اور عدمِ لزوم کا اختلاف ہے تو وہی باتیں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں ثم قیل پھر کہا گیا ہے المنفعت معدومت کہ نفعت معدوم ہے فالتصدق بالمعدوم لا یسح لہذا معدوم چیز کو صدقہ کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے فلا یجوز الوقف اصلا عندہ لہذا وقف سیرے سے جائز ہی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک وقف سیرے سے جائز ہی نہیں اس لیے کیونکہ وقف کے اندر منافع جو ہیں ان کا صدقہ کیا جاتا ہے چیز کا مالک تو وہی واقف ہے اس باغ اور جائداد کا مالک تو وہی واقف ہے صرف اس نے منافع صدقہ کیے ہیں اور منافع جو ہیں وہ تو معدوم ہیں منافع کا کوئی الگ وجود نہیں ہے مثلا دیکھو کوئی شخص اپنا مکان کسی کو کرائے پر دیتا ہے تو وہ شخص دوسرے کو مکان کا نہیں مالک بنا رہا بلکہ جو مکان کے منافع ہیں یعنی جو رہائش ہے اس کا مالک دوسرے کو بنا رہا ہے عوض کے بدلے میں اور دیکھو یہ جو منافع ہیں ان کا کوئی الگ وجود نہیں یہ معدوم ہیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا سال اپنا مکان کسی کو کرائے پر نہ دیں اور اس میں کوئی بھی رہائش اختیار نہ کرے اور آپ اس سارے سال کی رہائش اکٹھی کرتے جائیں اور پھر اکٹھی کسی کو دے دیں نہیں بھئی منافع کا الگ وجود نہیں جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے منافع ختم ہوتے جا رہے ہیں تو جو منافع گزر گئے وہ ختم ہو چکے اور جو مستقبل والے ہیں وہ ابھی آئے ہی نہیں تو منافع کا تو اپنا کوئی الگ وجود ہے ہی نہیں تو وقف کے اندر منافع جو ہیں ان کا صدقہ کیا جاتا ہے توجہ ہے بعض فقہہ کی بات چل رہی ہے وہ فرماتے امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ عاریت کے درجے میں جاتا ہے تو یہاں وقف کے اندر بھی اس چیز کے اس باغ کے منافع کا صدقہ کیا جا رہا ہے اور منافع کا تو اپنا کوئی الگ وجود نہیں یہ تو معدوم چیز کا صدقہ کیا جا رہا ہے اور معدوم چیز کا صدقہ کرنا تو جائز نہیں ہے لہذا اس لیے وہ کہتے ہیں امام صاحب کے نزدیک وقف جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں معدوم چیز کا صدقہ کرنا لازم آتا ہے یہ بعض فقاہ فرماتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں سم مقیل پھر کہا گیا ہے المنفع تو معدومت ان کے نفع جو ہے وہ تو معدوم ہے اس کا تو کوئی الگ وجود نہیں فالتصدق بالمعدوم لا يسح تو معدوم چیز کا صدقہ کرنا صحیح نہیں ہے فلا یجوز الوقف اصلا لہذا وقف جو ہے وہ قطعا جائز ہی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک وہو الملفوظ اور یہی ملفوظ ہے اصل یعنی مبسوط میں بھی یہی ملفوظ ہے یعنی یہی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں مبسوط میں بھی یاد رکھو مبسوط جو امام محمد رحملہ کی کتاب ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفة رحمہ اللہ لا یجیز ذالکہ مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کان ابو حنیفة لا یجیزو ذالکہ کہ امام صاحب اس کو جائز قرار نہیں دیتے امام صاحب اس وقف کو جائز قرار نہیں دیتے تو علماء فرماتے ہیں مبسوت کے ان الفاظ کی وجہ سے بعض فقہاں کو دھوکہ لگیا مبسوت میں تو کیا ذکر ہے کان ابو حنیفت رحمہ اللہ تعالی لا یجیزو ذالکہ امام صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے تو مبسوت کے ان الفاظ کے ظاہر کی وجہ سے بعض فقہاں کو دھوکہ لگیا اور وہ سمجھے شاید امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہی نہیں ہے حالانکہ صحیح قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی وقف جائز ہے کیونکہ یہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے یہ اجماع صاحبہ سے ثابت ہے اور جو حدیث مشہورہ اور اجماع سے ثابت ہو امام صاحب کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو اختلاف ہے وہ جواز اور عدم جواز کا نہیں ہے بلکہ لزوم اور عدم لزوم کا ہے امام صاحب کے نزدیک وقف کر دیا جائے تو وہ لازم نہیں ہوتا اور صاحبین کے نزدیک وہ لازم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ الْمَلْفُوظُ فِي الْأَصْلِ اور یہی ملفوظ ہے اصل یعنی مبسوت میں بھی وَالْأَصَحُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ کہ یہ جو وقف ہے یہ امام صاحب کے نزدیک جائز ہے اِلَّا اَنَّهُ غَيْرُ لَازِمِينَ مگر یہ کہ یہ جو وقف ہے یہ لازم نہیں ہے بِمَنزِلَتِ الْعَارِيَتِ عاریت کے درجے میں اوپر امام صاحب کا مذہب ذکر ہوا تھا امام صاحب کے نزدیک تعریف ذکر کی انہوں نے اوپر حَبْصُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَتَصَدُقُ الْبِالْمَنْفَعَتِ بِمَنزِلَتِ الْعَارِيَتِ کہ امام صاحب کے نزدیک وقف کی سے کہتے ہیں کسی معین چیز کو واقف کی ملکیت پر روکنا اور اس کے منافع کو صدقہ کرنا بِمَنزِلَتِ الْعَارِيَتِ کس کے درجے میں عاریت کے درجے میں تو عاریت کے اندر تو منافع جو ہیں اس کا مالک دوسرے کو بنایا جاتا ہے اور منافع تو معدوم ہوتے ہیں لہذا منافع کا صدقہ بھی جائز نہیں ہوگا تو باس فقہانیں یہ تشریح کی لیکن صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ وقف جو عاریت کے درجے میں ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے عاریت لازم نہیں ہوتی آپ نے کسی کو گاڑی استعمال کے لیے دے دی تو آپ اسے گاڑی واپس لے سکتے ہیں آپ کا کسی کو گاڑی استعمال کے لیے دینا یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ اب آپ چیز واپس ہی نہ لے سکیں توجہ ہے تو یہ جو وقف کو عاریت کی طرح قرار دیا گیا وہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے عاریت لازم نہیں ہوتی اسی طرح وقف بھی لازم نہیں ہوتا امام صاحب کے نزدیک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں والآسحور اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ انہو جائزن عیندہو کہ یہ وقف امام صاحب کے نزدیک جائز ہے الا انہو غیر اللازمین مگر یہ وقف لازم نہیں ہے بمنزلت العاریت عاریت کے درجے میں جیسے عاریت لازم نہیں ہوتی اسی طرح یہ وقف بھی امام صاحب کے نزدیک لازم نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وعیندہما اور صاحبین کے نزدیک اب صاحبین وقف کی جو تعریف کرتے ہیں اب اس کو ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ بھئی امام صاحب کے نزدیک وقف کے اندر واقف کی ملکیت رہتی ہے صرف منافع جو ہیں وہ صدقہ کیے جاتے ہیں جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف کے اندر واقف کی ملکیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہ چیز اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اللہ اس کے مالک بن جاتے ہیں یاد رکھو ویسے تو ہر چیز کے مالک حقیقت میں اللہ ہی ہیں اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے اور اللہ ہی ہر چیز کے مالک ہیں لیکن مجازن دنیا میں عام لوگوں کی طرح بھی نسبت کر دی جاتی ہے کہ یہ زید کا مکان ہے زید اس کا مالک ہے یہ عمر کی دکان ہے عمر اس کا مالک ہے تو لہذا دنیا کے اندر مجازن لوگوں کی طرح بھی ملکیت کی نسبت کر دی جاتی ہے لیکن جو وقف ہے اس میں مجازن بھی کسی کی طرف نسبت نہیں کی جاتی یہ معنی ہے کہ یہ جو وقف ہے صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے اس سے مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں یعنی وہاں اب مجازن بھی کسی انسان کی طرف اس کی ملکیت کی نسبت نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک حَبْصُ الْعَيْنِ عَلَى حُکْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے حَبْصُ الْعَيْنِ کسی معین چیز کو روکنا عَلَى حُکْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالی کی ملکیت کے حکم پر یعنی اللہ تعالی کی ملکیت کا حکم لگا کر کسی چیز کو روکنا کیا اس کے مالک اللہ ہو گئے ہیں یعنی اب کسی انسان کی طرف بھی اس کی ملکیت کی نسبت نہیں کی جاتی تو کہتے ہیں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک حَبْصُ الْعَيْنِ وَقْف جو ہے وہ کسی معین چیز کو روکنا عَلَى حُکْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ تعالی کی ملکیت کے حکم پر فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ تو واقف کی ملکیت اس وقف سے ختم ہو جاتی ہے إِلَّا اللہ تعالی اللہ کی طرف واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے کس کی طرف اللہ کی طرف یعنی اللہ کی ملکیت آجاتی ہے عَلَى وَجْهٍ ایسے طریقے پر تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إِلَى الْعِبَادِ کہ اس کا نفع بندوں کو لوٹتا ہے فَيَلْزَمُ تو یہ لازم ہو جاتا ہے جب وقف واقف کی ملکیت سے ہی نکل گیا تو اب لازم ہو گیا اب اس کا نفع فقراء کو ملتا رہے گا البتہ واقف کی ملکیت ختم ہو چکی ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تو واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اللہ کی طرف یعنی اللہ کی ملکیت کی طرف عَلَى وَجْهٍ ایسے طریقے پر تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إِلَى الْعِبَادِ کہ اس چیز کا نفع جو ہے وہ بندوں کو لوٹتا ہے فَيَلْزَمُ تو یہ لازم ہو جاتا ہے نفع بندوں کو لوٹتا ہے یعنی اس کے منافع فقارا کو پہنچتے ہیں آگے دیکھئے وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوحَبُ وَلَا يُورَسُ اور اس وقت فونہ تو بیچا جا سکتا ہے وَلَا يُوحَبُ اور نہ اس کو ہیبا کیا جا سکتا ہے وَلَا يُورَسُ اور نہ اس میں وراست جاری ہو سکتی ہے یہ صاحبین کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک تو ابھی بھی اس میں واقف کی ملکیت ہے وہ اس میں رجع بھی کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَاللَفْزُ يَنتَزِمُهُمَا اور یہ لفظ جو ہے دونوں کو شامل ہے وقف کا لفظ دونوں کو شامل ہے وقف کی ایک تعریف کی امام صاحب نے حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ اور دوسری تعریف کی صاحبین نے حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُکْمِ مِلْكِ اللَّهِ تعالی تو وہ کہتے ہیں وقف کا اپنا لفظ جو ہے وہ دونوں تعریفوں کو شامل ہے وقف کا معنی کیا تھا روکنا اور امام صاحب نے بھی وقف کی کیا تعریف کی ہے حَبْسُ الْعَيْنِ اور صاحبین نے بھی وقف کی کیا تعریف کی ہے حَبْسُ الْعَيْنِ تو دونوں کے اندر ایک معین چیز کو روکنے کا ذکر ہے تو وقف کا لفظ دونوں کو شامل ہے وقف کے صرف لفظ کو دیکھیں تو کسی ایک کی تعریف کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے نہ امام صاحب کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں اور نہ صاحبین کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں تو لہذا ترجیح کے لیے ہمیں پھر اور دلائل کو دیکھنا پڑے گا تو کہتے ہیں وَاللَّفْزُ يَنتَزِمُهُمَا اور یہ وقف کا جو لفظ ہے یہ دونوں کے قول کو شامل ہے وَالترجیحُ بِالدلیلِ اور ترجیح جو ہے وہ دلیل کے ذریعے ہوگی لَهُمَا اب صاحبین کی دلیل آگئی بھئی کہتے ہیں لَهُمَا صاحبین کی دلیل جو ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِعُمر رضی اللہ تعالی عنہ وَحضور علیہ السلام کا قول ہے جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حین ارادا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا اَن يَتَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ کہ وہ صدقہ کر دیں اپنی زمین بِأَرْضٍ لَهُ اَي بِأَرْضٍ ثابتتٍ لَهُ اَن يَتَصَدَّقَ کہ وہ صدقہ کر دیں بِأَرْضٍ لَهُ اپنی زمین کو تُدْعَا سَمْغُن جس کو سمغ کہا جاتا تھا یاد رکھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی زمین تھی بھئی اور اس میں بڑے عمدہ قسم کے کھجور کے درخت تھے بھئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضور علیہ السلام سے ذکر فرمایا کہ میری یہ زمین جو ہے یہ بڑا عمدہ مال ہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں آج کا لوگ اپنے زائد مال کو صدقہ کرتے ہیں صحابہ عجیب لوگ تھے بھئی وہ اپنے سب سے اعلا اور عمدہ مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرتے تھے بھئی تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ میری یہ زمین ہے بڑی اعلا ہے میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اس کی اصل کو صدقہ کر دو کہ اس کو نہ بیچا جا سکے نہ اس میں وراست جاری ہو اور نہ اس کو ہبا کیا جا سکے اور اس کا پھل جو ہے اس کو خرچ کیا جائے یعنی فقرہ وغیرہ پر اس کے پھل کو خرچ کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے اس طرح ان کو وقف کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر اگر وہ سارے باغ کا مالک ایک غریب کو بنا دیں گے تو ایک دفعہ صدقہ ہو جائے گا اور عجر مل جائے گا لیکن اگر وقف کیا جائے گا تو یہ تو صدقہ جاریہ بن گیا جب تک یہ باغ موجود ہے وہ زمین موجود ہے اور فقراء اور مساکین اس کی آمدنی سے اور اس کی پیداوار سے نفع اٹھا رہے ہیں تو اس وقت تک اس کا عجر واقف کو ملتا رہے گا بات سمجھ میں آگئے تو اسی کو ذکر فرما رہے ہیں صاحبین بطور دلیل کے لہما صاحبین کی دلیل جو ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا حین اراد ان یتصدق بی ارزن لہو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زمین کو صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا تُدعا سمغن جس کو سمغ پکارا جاتا تھا یعنی اس زمین کا کیا نام تھا سمغ تھا سمغ بیسا ہے میم اور غین ہے بعض نے اس کو منصرف ذکر کیا ہے اور بعض نے اس کو غیر منصرف ذکر کیا ہے اگر یہ منصرف ہے پھر تو اس پر تنوین آئے گی کہ ان کی زمین تھی تُدعا سمغن جس کو سمغ پکارا جاتا تھا یعنی اس کا نام سمغ تھا اور اگر یہ غیر منصرف ہو پھر تنوین نہیں آئے گی تُدعا سمغ کہ اس زمین کو سمغ پکارا جاتا تھا اور یہ جو غیر منصرف ہے غیر انصراف کے لئے تو دو سبب چاہیئے تو اس میں کون سے دو سبب ہیں تو علماء ذکر فرماتے ہیں ایک سبب علمیت ہے اور دوسرا تانیس ہے ایک تو یہ نام ہے اس باغ کا اور اس زمین کا نام ہے اور دوسرا تانیس ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو جگہوں کے نام ہوتے ہیں یہ جو شہروں کے نام ہوتے ہیں یہ عموما غیر منصرف ہوتے ہیں ایک ان میں سبب علمیت ہوتی ہے اور دوسری تانیس بھئی یعنی یہ بقعتن کی تعویل میں ہیں بقعتن دیکھو اس کے آخر میں گولتا ہے اور بقعتن کا معنی ہے زمین کا کوئی ٹکڑا تو کوئی شہر ہو یا بستی ہو یا باغ ہو یہ سب زمین کے ٹکڑے ہیں تو ایک تو علمیت آگئی اور دوسری تانیس بھی آگئی بقعتن کی تعویل میں بھئی تو بعض کہتے ہیں یہ غیر منصرف ہے بھئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آگے یہ حضور کی الفاظ ذکر ہو رہے ہیں حضور نے فرمایا تصدق بی اصلحہ لا یباعو ولا یورسو ولا یوہبو تصدق بی اصلحہ کہ تم اس زمین کی اصل کو صدقہ کر دو اس زمین کی اصل کو صدقہ کر دو اصل کو یعنی زمین اور جو درخت وغیرہ ہیں ان کو اس طرح صدقہ کرو کہ لا یباعو ولا یورسو ولا یوہبو کہ نہ اس کو بیچا جا سکے ولا یورسو اور نہ اس میں وراست جاری ہو سکے ولا یوہبو اور نہ اس کو حبہ کیا جا سکے صرف اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا توجہ ہے حضرت عمر نے اپنے باق کے صدقہ کرنے کا ذکر کیا حضور سے تو حضور جواب میں فرمانے لگے تصدق بی اصلحہ لا يباعو ولا يورسو ولا يوہبو کہ تم اس کی اصل کو صدقہ کر دو یعنی زمین اور درخت وغیرہ جو ہیں ان کو صدقہ کر دو کہ لا يباعو ولا يورسو ولا يوہبو نہ تو ان کو بیچا جا سکے اور نہ ان میں وراثت جاری ہو اور نہ ان کو ہبا کیا جا سکے تو یہ دلیل چل رہی ہے صاحبین کی صاحبین فرماتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو بیچا جا سکے نہ اس میں وراثت جاری ہو سکے اور نہ ہبا کیا جا سکے معلوم ہوا وقف جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے وقف جو ہے لازم ہو جاتا ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ اس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے معلوم ہوا وہ واقف کی ملکیت سے نکل گیا ہے اگر واقف کی ملکیت سے نہیں نکلا پھر تو اس کے لئے بیچنا بھی جائز ہوتا ہبا کرنا بھی جائز ہوتا اور اس میں وراست بھی جاری ہوتی لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے نہ وراست جاری ہو سکتی ہے اور نہ اس کو ہبا کیا جا سکتا ہے آگے دیکھئے یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ ضرورت بھی اس کی پیش آتی ہے اس کی اجازت دیتی ہے ضرورت اس کی اس لئے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا وقف لازم ہو جائے میرا وقف لازم ہو جائے تاکہ مجھے ہمیشہ ثواب ملتا رہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے یا وقف لازم ہو جائے اگر وقف لازم نہیں ہے تو پھر تو اس کو ہمیشہ ثواب نہیں ملے گا پھر تو اس کے وارثوں کے پاس چیز آ جائے گی اور وارث بعد میں اس کو بیچ دیں گے یا اور کاموں میں لگا لیں گے تو لہذا انسان کو حاجت پیش آتی ہے کہ وہ کسی چیز کو وقف کر کے لازم کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ اس کا عجر ملتا رہے بھئی تو کہتے ہیں اور اس لئے کیونکہ حاجت پیش آتی ہے کہ وقف جو ہے اس واقف کی طرف سے لازم ہو جائے تاکہ اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے دوام کے طریقے پر یعنی ہمیشہ اسے ثواب پہنچتا رہے تو معلوم ہوا انسان کو حاجت ہے کہ وہ اس طریقے پر وقف کر سکے کہ وہ لازم ہو جائے اور اسے ہمیشہ ثواب ملتا رہے اور یہاں پر انسان کی اس حاجت کو پورا کرنا ممکن بھی ہے وہ اس طرح کہ یوں کہا جائے کہ وقف کرنے سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی اور اس کے مالک اللہ بن گئے اب وقف کیا ہو گیا لازم اور اب اس کو ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا تو کہتے ہیں وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْعُ حَاجَتِهِ اور نیس اس وقف کرنے والے کی حاجت کو دور کرنا ممکن بھی ہے اس کی حاجت کو دور کرنا یعنی اس کی حاجت کو پورا کرنا ممکن بھی ہے بِاسْقَاتِ الْمِلْكِ بَعِی سُورَتْ کے اس کی ملکیت کو ساقط کر دیا جائے وَجَعْلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى اور وہ ملکیت اللہ کے لئے قرار دے دی جائے بَعِی سُورَتْ کے اس کی ملکیت ساقط کر دی جائے اور اللہ کی ملکیت قرار دے دی جائے اِذْ لَهُ نَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ اس لئے کیونکہ اس کی نظیر بھی شریعت میں موجود ہے اس وقف کی نظیر بھی شریعت میں موجود ہے وَهُوَ الْمَسْجِدُ اور وہ مسجد ہے فَيُجْعَلُكَ ذَالِكَ لہذا وقف کو بھی اسی طرح کر دیا جائے گا یاد رکھو یاد رکھو جب کوئی شخص اپنی زمین کو مسجد بنا دیتا ہے تو مسجد خالص اللہ کے لئے ہو جاتی ہے بندوں کے حقوق اس سے منقطع ہو جاتے ہیں بندوں کا اسے نفع اٹھانا جائز نہیں یہ صرف عبادت کے لئے ہے لہذا بندے اسے نفع نہیں اٹھا سکتے کہ کوئی اس کو قرائے پر دے کر قرائے لینا چاہے یا کوئی اس کو اپنے رہنے کا ٹھکانہ بنا لے تو مسجد سے بندوں کا حق منقطع ہو جاتا ہے بندوں کا حق منقطع ہو جاتا ہے اور وہ وقف لازم ہو جاتا ہے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا امام صاحب بھی فرماتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی زمین کو مسجد بنا دے گا تو بندوں کا حق اسے منقطع ہو گیا وہ اب اس مالک کی ملکیت سے نکل گئی تو لہذا وہ لازم ہو گئی اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے مسجد جو ہے اس میں وقف لازم ہو جاتا ہے اسی طرح اور باغ یا دکان ہے یا زمین ہے ان کے اندر بھی اسی طرح وقف لازم ہو سکتا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس وقف کی شریعت کے اندر نظیر بھی موجود ہے اس کی نظیر اور مثال موجود ہے جب ایک جگہ ایسا ہو سکتا ہے یعنی مسجد کے اندر ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے وقف میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ شریعت میں اس کی نظیر موجود ہے وہو المسجدو اور وہ مسجد ہے فیجعلو کدالک تو وقف کو بھی اسی مسجد کی طرح قرار دیا جائے گا یعنی وقف کرنے سے وقف لازم ہو جائے گا یہاں ایک اشکال ہوتا ہے اشکال یہ اشکال یہ کہ صاحبین نے وقف کو مسجد پر قیاس کیا جیسے مسجد کے اندر وقف لازم ہو جاتا ہے اسی طرح اور چیزوں میں بھی وقف لازم ہو سکتا ہے تو صاحبین پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ وقف کے لزوم کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں اور نظیر کے طور پر مسجد کو آپ نے ذکر فرمایا حالانکہ مسجد بھی تو وقف ہی ہے تو گویا آپ وقف کو وقف ہی پر قیاس کر رہے ہیں وقف کو وقف پر ہی قیاس کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے ثابت کیا جاتا ہے اسی چیز پر قیاس کر کے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء کہ نہیں صاحبین کا استدلال صحیح ہے اس لیے کیونکہ مسجد اگرچہ وقف ہے لیکن وہ ایک خاص وقف ہے اس کے خاص احکام ہیں اس سے بندوں کا حق منقطع ہو جاتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے جبکہ اور وقف جو ہیں اس سے تو بندیں نفع اٹھاتے ہیں آپ نے اگر باغ بھی وقف کیا ہے تو اس کی آمدنی سے فقراء نفع اٹھا رہے ہیں اگر آپ نے ایک گھر بھی وقف کیا ہے کہ اس کے اندر مسافر آ کر رہا کریں گے تو دیکھو مسافر اسے نفع اٹھا رہے ہیں تو مسجد اگرچہ وقف ہے لیکن خاص وقف ہے اس کے احکام باقی عقاف سے مختلف ہیں لہذا باقی عقاف کو مسجد پر قیاس کرنا صحیح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی وَلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اب امام صاحب کی دلیل آگئی صاحبین نے بتلایا کہ وقف کیا جائے تو وقف لازم ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث بھی ذکر کر دی کہ وقف کو بیچا نہیں جا سکتا ہبا نہیں کیا جا سکتا اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی اور نیز بتلایا کہ انسان بھی محتاج ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی وقف لازم ہو جائے تاکہ اس کو اس کا ثواب ملتا رہے اور اس کی حاجت پوری کرنا ممکن بھی ہے کہ اس چیز کو اس کی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملکیت قرار دے دیا جائے اور اس کی نظیر بھی موجود ہے شریعت کے اندر اور وہ مسجد ہے لہذا وقف کو بھی مسجد کی طرح قرار دیا جائے گا اب امام صاحب کی دلیل آ گئی بھئی تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحم اللہ اور امام صاحب کی جو دلیل ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا لا حبوس عن فرائز اللہ تعالی لا حبوس عن فرائز اللہ تعالی یاد رکھو حبوس جمعہ حبیث کی اور حبیث فعیل ہے بمعنی مفعول کے یعنی حبیث بمعنی محبوس کے ہے ابھی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا وقف کا کیا معنی ہے حبس بھئی روکنا اور جس چیز کو روکا جائے اس کو کیا کہتے ہیں محبوس بھئی تو اسی محبوس کو حبیث بھی کہتے ہیں حابایا اور سین ہے حبیث اور اسی حبیث کی جمعہ ہے حبوس بھئی یعنی روکی ہوئی چیزیں اور آگے حدیث میں آ رہا ہے عن فرائز اللہ تعالی یاد رکھو فرائز جمع ہے فریضہ کی اور فریضہ کہتے ہیں مقررہ حصے کو آپ نے پڑھا ہے کہ وارثوں کے بقائدہ حصے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے ہیں تو ان کو فرائز کہتے ہیں یہ جو وارثوں کے مقررہ حصے ہیں ان کو فرائز کہتے ہیں اور یہ جمع ہے فریضہ کی تو امام صاحب کی دلیل وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا لا حبوس عن فرائز اللہ تعالی یعنی اللہ کے مقررہ حصوں سے روکنا نہیں ہے یعنی اللہ نے وارثوں کے جو حصے مقرر فرمائے ہیں تو مورس کے مال کو ان سے روکا نہیں جا سکتا مورس کے مال کو ان سے روکا نہیں جا سکتا معلوم ہوا کہ کسی مال کو وارثوں سے نہیں روکا رہا سکتا جب کسی مال کو وارثوں سے نہیں روکا رہا سکتا تو معلوم ہوا وقف جو کیا ہے وہ بھی لازم نہیں ہے وہ بھی وارثوں کی طرح منتقل ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مورس کے مرنے کے بعد کسی مال کو وارثوں سے روکا نہیں جا سکتا اور یہ وقف وارثوں کی طرف تب ہی منتقل ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ مال واقف کی ملکیت سے نہیں نکلا تھا تو کہتے ہیں ولی ابی حنیفت رحمہ اللہ اور امام صاحب کی جو دلیل ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ نے فرمایا لا حبوس عن فرائز اللہ تعالی کہ کسی مال کو روکنا نہیں ہے اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں میں سے یہ تو ایک دلیل تھی امام صاحب کی معلوم ہوا واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی اسی لئے اس میں وراثت جاری ہوتی ہے اب آگے دوسری دلیل آگئی کہتے ہیں وَعَن شُرَيْحِن اور قاضی شُرَيْح جو ہیں ان سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِبَعِ الْحُبُس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حُبُس کی بِعْ کے ساتھ تشریف لائے وہ حُبُس یعنی وقف کی بِعْ کے ساتھ تشریف لائے گزشتہ امتوں کے اندر اوقاف کی بِعْ جائز نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت میں اوقاف کی بِعْ کو لے کر آئے یعنی اس شریعت میں اوقاف کی بِعْ جائز ہے اور اوقاف کی بِعْ تب ہی جائز ہو سکتی ہے جب یہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہ نکلا ہو اگر یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکل گیا ہے اور لازم ہو گیا ہے پھر تو اس کے اندر بِعْ جائز نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں وَعَن شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور قاضی شُرَيْحَ رَحِمَهُ اللَّهُ سے روایت ہے جَاءَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِبَعْ الحُبُسِ کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اوقاف کی بِعْ کے ساتھ تشریف لائے معلوم ہے اس سے پہلے وقف لازم ہوتا تھا اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو وقف لازم نہ رہا بھئی وَلِئَنَّ الْمِلْكَ اب یہاں سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو وقف کیا جائے تو واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی دو نقلی دلیلیں ذکر کر دیں ایک حدیث اور ایک قاضی شرح کا قول بھئی اب عقلی دلیل ذکر کریں گے کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْمِلْكَ بَاقٍ فِيهِ اور اس لیے کیونکہ وہ جو وقف ہے اس کے اندر بندے کی ملکیت باقی ہے امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں وقف کے اندر بندے کی ملکیت باقی ہے آپ نے ایک باغ وقف کیا ہے ابھی بھی اس باغ میں بندے کی ملکیت باقی ہے بھئی کیا دلیل ہے بندے کی ملکیت باقی ہے کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ اس کے ساتھ حقوق العباد کا تعلق ہے اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں فقراء کو اس کی آمدنی پہنچ رہی ہے تو حقوق العباد کا تعلق ابھی بھی باغ کے ساتھ ہے اور جب کسی چیز کے ساتھ حقوق العباد کا تعلق ہو معلوم ہوا بندے اس چیز کے ملک ہیں بندے اس چیز کے ملک ہیں اس لیے وہ اسے نفع اٹھا سکتے ہیں اگر بندے اس کے ملک نہ ہوتے تو ان کے لیے نفع اٹھانا بھی جائز نہ ہوتا جیسے مسجد ہے مسجد کے مالک بندے نہیں لہذا مسجد سے نفع اٹھانا اس کو قرائے پر دینا یا اس کو کسی اور مقصد کے اندر استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو وقف ہے اس کے اندر ابھی بھی بندوں کی ملکیت موجود ہے کیونکہ اس کے ساتھ ابھی بھی حقوق العباد کا تعلق ہے بھئی تو بندوں کی ملکیت موجود ہے اب کس کی ملکیت ہے واقف کی ہے یا کسی اور کی ہے کہتے ہیں کسی اور کی ملکیت تو بل اتفاق نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کسی اور کی ملکیت اس میں بلا وجہ نہیں آ سکتی تو جب ملکیت موجود ہے اور کسی اور کی بھی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ ابھی بھی اس میں واقف ہی کی ملکیت ہے بھئی تو کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو وقف ہے اس کے اندر ابھی بھی ملکیت باقی ہے بدلیل انہو یجوز الانتفاع بیہی اس دلیل کی وجہ سے کہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے زراعتاں باعتبار زراعت کے و سکنن اور رہائش کے اعتبار سے وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ ابھی بھی اس نفع اٹھانا جائز ہے زراعت یا رہائش وغیرہ کے اعتبار سے بھئی تو کہتے ہیں بدلیل انہو یجوز الانتفاع بیہی زراعتاں و سکنن وغیرہ ذالک اس دلیل سے کس وقت سے نفع اٹھانا جائز ہے زراعت اور رہائش وغیرہ کے اعتبار سے وَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَاقِفِ اور اس کے اندر جو ملکیت ہے وہ واقف کی ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ بندے اس کے مالک ہیں اسی لئے حقوق العباد کا اس سے تعلق ہے بندے اس کی آمدنی سے نفع اٹھا رہے ہیں لیکن مالک کیا واقف ہے یا کوئی اور تو کوئی اور تو قطعی طور پر مالک نہیں جب کوئی اور قطعی طور پر مالک نہیں تو واقف ہی مالک ہوا بھئی تو کہتے ہیں وَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَاقِفِ اور ملکیت اس کے اندر واقف کی ہے اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں امار صاحب کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں ابھی بھی اس کے اندر واقف کی ملکیت ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سارے تصرفات واقف ہی کرتا ہے کسی کو نگران مقرر کرنا ہے وہ بھی وقف کرنے والا ہی نگران مقرر کرتا ہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ کس جگہ پر خرچ کرنی ہے وہ وقف کرنے والا ہی اس مصرف پر اس آمدنی کو خرچ کرتا ہے تو اس کی آمدنی اگرچہ ہے تو صدقہ لیکن لیکن واقف اپنے اختیار سے اس کو اپنے مقام پر خرچ کرتا ہے تو جب تمام تصرفات کے اختیار واقف کو ہے معلوم ہوا یہ چیز ابھی بھی اس کی ملکیت میں ہے بھئی تو کہتے ہیں اللہ طرح کیا آپ دیکھتے نہیں انہ لہو ولایت تصرفی فیہی کہ واقف کو اس میں تصرف کی ولایت حاصل ہے بسرف غلاتی ہی الہ مصاری فیہا آمدنیوں کو ان کے مصاری پر خرچ کرنے میں وَنَسْ بِالْقُوَّامِ فیہا قووام جمع ہے قائم کی اور قائم کہتے ہیں ذمہ دار اور نگران کو وَنَسْ بِالْقُوَّامِ فیہا اور اس میں نگرانوں کو مقرر کرنے کی یہ سارے تصرفات کون کرتا ہے وہ واقف کرتا ہے مگر یہ کہ واقف جو ہے وہ اس کے منافع کو صدقہ کرتا ہے یعنی تصرفات تو وہ کرتا ہے لیکن خود استعمال نہیں کرتا بلکہ صدقہ کرتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اس کے منافع کو صدقہ کرتا ہے فَصَارَ شَبِيْهَ الْعَارِيَتِ تو یہ وقف جو ہے یہ بھی عاریت کے مشابہ ہو گیا وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ الَتَّصَدُّقِ بِالْغَلَّتِ دَائِمًا یہاں سے صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی دوسری عقلی دلیل ذکر فرما رہے ہیں پہلی عقلی دلیل تو ذکر کر دی کہ ملکیت اس وقف میں ابھی بھی باقی ہے اسی لئے تو حقوق العباد کا اس کے ساتھ تعلق ہے بھئی اور جب ملکیت باقی ہے تو پھر واقف ہی کی ملکیت ہو سکتی ہے کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور اب دوسری دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ جو واقف ہے یہ چاہتا ہے مجھے اس زمین کی آمدنی کے صدقے کا ہمیشہ ثواب ملتا رہے یہ جو زمین میں نے وقف کی ہے یہ جو باغ میں نے وقف کیا ہے اس کی آمدنی کا صدقہ ہمیشہ میری طرف سے ہوتا رہے ہمیشہ مجھے اس کا ثواب ملتا رہے اور واقف کی طرف سے ہمیشہ صدقہ تب ہی ہو سکتا ہے جب واقف اس وقف کا مالک ہو اگر واقف اس وقف کا مالک ہی نہ رہا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ واقف محتاج ہے صدقہ کرنے کا اس وقف کی پیداوار کا دائماً ہمیشہ واقف محتاج ہے کہ وہ اس وقف کی پیداوار کا ہمیشہ صدقہ کرتا رہے وَلَا تَصَدُّقَ عَنْهُ اور اس وقف کی طرف سے تو صدقہ نہیں ہو سکتا إِلَّا بِالْبَقَعِ عَلَى مِلْكِهِ مگر یہ کہ وہ وقف جو ہے اس وقف کی ملکیت پر باقی رہے جب وہ وقف وقف کی ملکیت پر باقی رہے گی تو اس کی آمدنی بھی ہمیشہ وقف کی طرف سے ہی صدقہ ہوتی رہے گی اور اس کو عجر ملتا رہے گا وَلِعَنَّهُ لَا يُمْكِنُ یہاں سے تیسری عقلی دلیل دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام صاحب کی طرف سے بھئی کہتے ہیں وَلِعَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اور کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے اَن يُزَالَ مِلْكُهُ کہ اس وقف کی ملکیت ختم کر دی جائے لَا إِلَى مَالِكٍ لَا إِلَى مَالِكِ کی طرف ایک زمین پر سے ایک چیز پر سے واقف کی ملکیت ختم کر دی جائے اور آگے کوئی اور بھی اس کا مالک نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز مملوک تو ہو اور کوئی اس کا مالک نہ ہو جب کوئی چیز مملوک ہے تو اس کے لئے مالک ضرور چاہیے بھئی توجہ ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں اگر واقف کی ملکیت سے نکلے گا تو اس صورت میں زوال ملک لَا إِلَى مَالِكِ لَازِمَ آئے گا کہ واقف کی ملکیت ختم ہوئی اور آگے کوئی اور مالک بھی نہیں ہے تو یہ ایک چیز مملوک ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اعتاق کے اندر تو ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے دیکھو اب اس غلام کا کوئی مالک نہیں ہے تو جواب یاد رکھنا اعتاق کے اندر جب غلام کو آزاد کیا جاتا ہے تو اب وہ مملوک رہا ہی نہیں اب وہ اب وہ مملوک رہا ہی نہیں کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان کے اندر اصل جو ہے وہ آزادی ہے غلامی جو پیش آتی ہے وہ کسی عارس کی وجہ سے پیش آتی ہے تو غلام پر سے جب ملکیت ختم ہو گئی تو وہ آزاد آدمی بن گیا اب اس پر کسی کی ملکیت نہیں جبکہ اور چیزوں میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان پر سے ملکیت ختم کر دی جائے یا ملکیت تو باقی ہو لیکن مالک کوئی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولی انہو لا یمکنو اور کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے ان یزال ملکوہو کہ اس واقف کی ملکیت ختم کر دی جائے لا الہ مالکن بغیر کسی مالک کے کہ ایک چیز مملوک بھی ہو اور اس کا کوئی مالک بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا لئنہو غیر مشروع مع بقائی اس لئے کیونکہ یہ مشروع نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے مع بقائی مع بقائی مالکی مالک کے ہوتے ہوئے مالک کے ہوتے ہوئے ایک چیز جو ہے وہ مملوک بھی ہے اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ مشروع نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو غیر مشروع معا بقائی ہی اس لئے کیونکہ یہ زوال ملک لا الہ مالک یہ مشروع نہیں ہے معا بقائی ہی مالک کے ہوتے ہوئے کا سائبتی جیسے کہ سائبہ ہے جیسے کہ سائبہ ہے یاد رکھو سائبہ عرب جو ہے بعض اوقات کوئی منت مان لیتے تھے کہ میں اس سفر پر جا رہا ہوں اگر میں خیر خیریت سے واپس آ گیا تو میری یہ اونٹنی یا یہ میرا اونٹ سائبہ ہے یا کوئی شخص بیمار ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میرا یہ اونٹ یا اونٹنی سائبہ ہے چنانچہ اس طریقے پر وہ اونٹ یا اونٹنی کو بوتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے اونٹ یا اونٹنی کو بوتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس طرح کے اونٹ یا اونٹنی سے کسی قسم کا نفع اٹھانے کو وہ حرام سمجھتے تھے اور نیز اس اونٹ اور اونٹنی کا وہ بڑا احترام کرتے تھے کہ اس کو بتوں کے نام پر چھوڑا گیا ہے لہذا کسی کے پانی کے زخیرے پر یہ اونٹ یا اونٹنی جاتے تو ان کو پانی پینے سے روکا نہیں جاتا تھا کسی کی چراغہ میں یہ جاتے تھے تو ان کو چرنے سے نہیں روکا جاتا تھا اور ان سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تھا نہ ان پر سواری کی جاتی تھی نہ ان پر بوجھ لادا جاتا تھا نہ اس اونٹنی کے دودھ کوئی استعمال کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ بت کے نام پر آزاد کردہ اونٹ یا اونٹنی ہے تو لہذا وہ ان سے کسی قسم کا نفع نہیں اٹھاتے تھے تو ایسی اونٹنی کو سائبہ کہا جاتا تھا اور قرآن میں اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ما جعل اللہ من بخیرتن ولا سائبتن ولا وسیلتن ولا حامن ما جعل اللہ من بخیرتن اور اللہ نے نہیں بنایا کسی جانور کو بخیرہ ولا سائبہ اور نہ سائبہ بنایا ہے ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ بنایا ہے ولا حامن اور نہ حام بنایا ہے یہ جو باقی ہیں یہ بخیرہ وسیلہ اور خام یہ بھی اسی طرح کے جانور تھے جو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیے جاتے تھے تو بہرحال یہاں سائبہ کی تفصیل بیان کرنا مقصد تھا بھئی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تم بعض جانوروں کو بخیرہ یا سائبہ یا وسیلہ یا حام بنا دیتے ہو یہ کوئی اللہ نے مقرر نہیں کیا یہ تم نے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑی ہوئی ہیں اللہ نے کسی جانور کو ایسا نہیں بنایا نہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے معلوم ہوا سائبہ جو ہے وہ غیر مشروع ہے سائبہ غیر مشروع ہے اب آئیے ذرا کتاب کی عبارت پر پھر دیکھ لیجئے تیسری دلیل کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس واقف کی ملکیت ختم کر دی جائے اس لیے کیونکہ مالک کے ہوتے ہوئے یہ غیر مشروع ہے کہ سائبہ دی جیسے کہ سائبہ ہے کہ وہ بھی غیر مشروع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر وقف سے ملکیت ختم ہو جائے اور مالک کوئی نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز مملوک بھی ہے اور اس کا مالک بھی کوئی نہیں ہے یہ تو سائبہ کی طرح ہو گیا اور سائبہ تو غیر مشروع ہے لہذا اس طرح زوال ملک لا الہ مالک یہ بھی کیا ہوگا غیر مشروع ہوگا بھئی بخلاف الاعتاقی بخلاف آزاد کرنے کے لئنہو اطلافن اس لیے کیونکہ وہ اطلاف ہے یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبہ ہدایہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر زوال ملک لا الہ مالک غیر مشروع ہوتا تو پھر تو اعتاق کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ بل اتفاق غلام یا باندی کو آزاد کرنا جائز ہے بلکہ عجر و ثواب کا باعث ہے بھئی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو اعتاق ہے یہ زوال ملک لا الہ مالک نہیں ہے بلکہ یہ اسقات ملک ہے ملکیت کو ساقت کر دینا ملکیت کو ختم کر دینا اور یہ صرف انسان کے اندر ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کے اندر اصل آزادی ہے تو غلام کے اوپر جو ملکیت آگئی تھی وہ عارضی طور پر آئی تھی اس ملکیت کو ختم کر دینا اس کو کہتے ہیں اعتاق بھئی جبکہ اور چیزوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو غلام کو آزاد کیا جاتا ہے یہ جو اعتاق ہے یہ زوال ملک لا الہ مالک نہیں ہے بلکہ یہ اسقات ملک ہے ملکیت کو ختم کر دینا ساقت کر دینا اب اس پر ملکیت رہی ہی نہیں یہ مملوک رہا ہی نہیں وہ جو وقف تھا وہ تو مملوک تھا اور اس کا کوئی مالک نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ غلام تو مملوک رہا ہی نہیں اس پر سے تو ملکیت ہی ساقت کر دی اس پر سے تو ملکیت ہی ساقت کر دی تو انانچہ اسی لیے یہ جو اعتاق ہے یہ اطلاف ہے اطلاف کا معنی ہے کوئی چیز حلاک کرنا زائع کرنا تو جب کوئی شخص اپنے غلام یا باندی کو آزاد کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے وہ اپنا مالی نقصان کر رہا ہے تو دنیاوی اعتبار سے یہ اطلاف ہے وہ اپنے مال کو تلف کر رہا ہے توجہ ہے تو لہٰذا اعتاق جائز ہے کیونکہ اس میں زوال ملک لا الہ مالک نہیں ہے بلکہ وہاں پر اس قاتل ملک ہے وہ اطلاف ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں بخلاف الاعتاق بخلاف آزاد کرنے کے لئنہو اطلاف کیونکہ وہ اطلاف ہے یعنی ملکیت کو ساقط کرنا ہے تو دنیاوی اعتبار سے یہ اطلاف ہے معتق اعتاق کے ذریعے اپنے مال کو تلف کر رہا ہے حلا کر رہا ہے جبکہ وقف میں تو مال کو تلف نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے منافع کو فقراء وغیرہ پر صدقہ کیا جاتا ہے لہذا اعتاق وقف کے مثل نہیں ہے لہذا آپ وقف کو اعتاق پر قیاس نہیں کر سکتے آگے دیکھئے وَبِخِلَافِ المسجد اور بخلاف مسجد کے بھئی صاحبین نے اس عام وقف کو قیاس کیا تھا مسجد پر تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ عام وقف کو مسجد پر قیاس نہیں کر سکتے مسجد تو خالص اللہ کے لئے ہو جاتی ہے اس سے تو بندوں کے حقوق کا تعلق ہی نہیں رہتا بندوں کے لئے مسجد سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوتا حالانکہ عام وقف سے تو بندے اور فقراء اور مساکین نفع اٹھاتے ہیں تو لہذا آپ عام وقف کو مسجد پر قیاس نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں وَبِخِلَافِ المسجد اور بخلاف مسجد کے لِأَنَّهُ جُعِلَ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى اس لئے کیونکہ مسجد کو تو خالص اللہ کے لئے قرار دے دیا گیا وَلِهَادَ لَا يَجُوزُ الْإِنطِفَاعُ بِهِ اور اس لئے مسجد سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہوتا مسجد کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوتا وَهَا هُنَا لَمْ يَنْقَطِعَ حَقُ الْعَبْدِ عَنْهُ اور یہاں وقف کے اندر تو بندے کا حق وقف سے منقطع نہیں ہوا فَلَمْ يَصِرْ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى تو یہ عام وقف جو ہے یہ تو خالص اللہ کے لئے نہ ہوا لہذا آپ کا اس کو مسجد پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یاد رکھو بھئی یاد رکھو صاحبِ ہدایہ نے امام صاحب کے مذہب کو ترجیح دی ہے اور اسی لئے امام صاحب کے دلائل آخر میں ذکر فرمائے لیکن یاد رکھو علماء نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے چنانچہ بہت سے فقاہہ وہ امام محمد رحملہ کے قول پر فتوہ دیتے کہ امام محمد رحملہ کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے جب کسی کو نگران مقرر کر کہ اس کے قبضے میں وہ وقف دے دیا جائے تو امام محمد رحملہ کے نزدیک جب کسی کو نگران مقرر کر دیا جائے اور وہ وقف اس کے قبضے میں دے دیا جائے تو وقف لازم ہو جاتا ہے تو بہت سے فقاہہ وہ امام محمد رحملہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ فتوہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ آسانی ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا کہ میرا باغ آج سے وقف ہے فقراء کے لیے تو کہتے ہی وقف ہو گیا اور وہ باغ اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا بھئی تو اس میں آسانی ہے لہذا فتوہ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول پر ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے یاد رکھو اس قالہ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ نے مذاہب کی تفصیل بھی بیان فرما دی ان کے دلائل بھی ذکر فرما دیئے اب متن کی وضاحت فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ متن کے اندر صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک دو صورتوں کے اندر واقف کی ملکیت وقف سے ختم ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ قاضی اس کا فیصلہ کر دے اور دوسری صورت یہ ہے کہ واقف اس کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ باغ وقف ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ متن میں تو صاحبِ قدوری نے یہ ذکر کیا کہ دو صورتوں کے اندر واقف کی ملکیت وقف سے ختم ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک صاحبِ قدوری نے کیا بتلایا متن میں کہ امام صاحب کے نزدیک دو صورتوں میں واقف کی ملکیت وقف سے ختم ہو جاتی ہے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی یہ بات تو صحیح ہے یہ قول تو صحیح ہے لیکن واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے تو کیا اس صورت میں بھی امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت ختم ہوگی یا نہیں اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت وقف پر سے ختم ہو جاتی ہے جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں امام صاحب کے نزدیک واقف وقف کو اپنی موت سے بھی معلق کر دے پھر بھی واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہاں البتہ وہ لازم ہو جاتا ہے ہاں البتہ وہ لازم ہو جاتا ہے جیسے وسیعت جو ہے کسی شخص کے مرنے کے بعد لازم ہو جاتی ہے اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحبِ قدوری نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا دیکھو یہ وہ پھر متن ذکر کر رہے ہیں متن میں صاحبِ قدوری نے کیا ذکر کیا تھا کہ امام صاحب کے نزدے ایک واقف کی ملکیت دو صورتوں میں ختم ہوتی ہے تو وہ متن کی عبارت ذکر کر رہے ہیں تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ قدوری نے اپنے کتاب میں فرمایا کہ واقف کی ملکیت وقف سے ختم نہیں ہوتی مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے یا واقف اس وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے کہتے ہیں میں نے بتلایا بھئی صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ حاکم فیصلہ کرے پھر تو یہ بات صحیح ہے کہ واقف کی ملکیت سے یہ وقف نکل جائے گا لیکن واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرے تو پھر اس میں فقہہ کا اختلاف ہے تو کہتے ہیں وَحَادَا فِي حُکْمِ الْحَاکِمِ سَحِيحٌ اور یہ زوالِ ملک جو ہے حاکم کے فیصلے میں تو صحیح ہے یعنی حاکم فیصلہ کر دے گا تو پھر واقف کی ملکیت وقف سے ختم ہو جائے گی لِأَنَّهُ قَزَعُنْ فِي مُجْتَحَدٍ فِيهِ اس لیے کیونکہ یہ فیصلہ ہے مجتحد فی مسئلے میں مجتحد فی مسئلہ وہ مسئلہ جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو یعنی جس میں فقہہ کا اختلاف ہو بعض فقہہ ایک بات کی طرف گئے ہیں تو بعض فقہہ دوسری بات کی طرف گئے ہیں معلوم ہوا اس مسئلے میں اجتہاد کی گنجائش تھی جب بھی بعض فقہہ کی رائے ایک ہے اور بعض کی رائے دوسری ہے اگر اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر تو اس میں فقہہ کا اختلاف بھی نہ ہوتا تو لہٰذا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں فقہہ کا اختلاف ہو یعنی جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو تو قاضی جب بھی اس قسم کے مسئلے میں کوئی فیصلہ کر دے گا یاد رکھو قاضی کا فیصلہ لازم ہو جائے گا یعنی قاضی نے فیصلہ کر دیا اور اختلاف ختم ہو گیا جیسے بھئی عام لوگ اپنا جھگڑا قاضی کے پاس لے کر جاتے ہیں اور قاضی پھر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے اسی طرح مشتہت فی مسئلے کے اندر بھی جب فقہہ دونوں طرف گئے ہیں بعض کی رائے ایک ہے بعض کی رائے دوسری ہے لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے ایک رائے کے مطابق تو گویا قاضی نے جھگڑا ختم کر دیا قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو جب قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا تو اب جھگڑا ختم ہوا جیسے عام لوگوں کے مقدمات میں قاضی فیصلہ کرے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی مشتہت فی مسئلے کے اندر جب قاضی فیصلہ کرے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور قاضی کا فیصلہ لازم ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی وقف کے مسئلے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف تھا امام صاحب کے نزدیک اسی چیز کو وقف کیا جائے تو وقف لازم نہیں ہوتا بلکہ واقف اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے بھئی تو یہ ایک مشتہدفی مسئلہ ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اس میں فقہات دونوں طرف گئے ہیں لیکن جب قاضی فیصلہ کر دے گا تو پھر قاضی کا فیصلہ لازم ہو جائے گا لہذا ایک شخص نے اپنا باغ وقف کیا اور ایک متولی کے سپرد کر دیا اب اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جا رہی ہے لیکن امام صاحب کے نزدیک تو وقف لازم نہیں ہے اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے تو کچھ مدت کے بعد اس واقف نے پھر رجوع کرنا چاہا اپنے باغ کے اندر اس نے کہا یہ باغ مجھے واپس دے دو اب میں اس کی آمدنی اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہوں تو وہ جو نگران اور متولی تھا اس نے باغ واپس دینے سے انکار کر دیا اور وہ اس واقف کو قاضی کے پاس لے گیا اور قاضی نے قاضی نے اس وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دیا تو دیکھو یہ مجتحد ہی مسئلہ تھا امام صاحب کے نزدیک وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا اور لازم نہیں ہوتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اور واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو جب قاضی نے اس وقف کے لازم ہونے کا فیصلہ کر دیا تو اب وہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہو گیا یہ وقف لازم ہو گیا اور اس واقف کی ملکیت سے نکل گیا یعنی اختلاف ختم ہو گیا جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو گویا وہ اختلاف ختم ہو گیا اب یہ وقف لازم ہو گیا اب یہ واقف کی ملکیت سے نکل گیا اب وہ اس کے اندر رجوع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَحَادَ فِي حُکْمِ الْحَاكِمِ سَحِيحٌ یعنی یہ واقف کی ملکیت کا ختم ہونا یہ حاکم کے فیصلے کے اندر تو یہ بات صحیح ہے کہ حاکم فیصلہ کرے تو واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک بھی لِأَنَّهُ قَزَاءُن فِي مُشْتَحَدٍ فِيهِ اس لئے کیونکہ یہ مُشْتَحَد فی مسئلے کے اندر فیصلہ ہے اَمَّا فِي تَعْلِقِهِ بِالْمَوْتِ باقی جو دوسری بات تھی بطن کے اندر کہ واقف وقف کو اگر اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو اس صورت کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک واقف کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں اس میں پھر فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دے تو امام صاحب کے نزدیک یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا لیکن بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ بھی معلق کر دے پھر بھی امام صاحب کے نزدیک یہ وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا ہاں البتہ لازم ہو جاتا ہے اب واقف اس کے اندر رجوع نہیں کر سکتا اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ صحیح قول یہی ہے کہ واقف وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق بھی کر دے پھر بھی امام صاحب کے نزدیک کے وقف اس واقف کی ملکیت سے نہیں نکلا صرف لازم ہوا ہے بھئی تو کہتے اما فی تعلیقی ہی بالموتی اور باقی وقف کو اپنی موت کے ساتھ معلق کرنا فالصحیح تو صحیح قول یہ ہے کہ انہو لا یزول ملکوہو کہ اس سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی الا انہو تصدقم بمنافعہی مؤبدہ مگر یہ اس وقف کے منافع کو مؤبد طریقے پر صدقہ کرنا ہے فیصیر بمنزلت الوسیتی بالمنافع مؤبدہ تو یہ مؤبد طریقے پر منافع کی وسیعت کے درجے میں ہو گیا یہ وقف وسیعت کے درجے میں ہو گیا اور وقف کے اندر منافع کا صدقہ کیا جاتا ہے تو گویا یہ بھی کسی چیز کے منافع کے مؤبد طور پر وسیعت کر رہا ہے مؤبد یعنی ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کے اندر منافع کو صدقہ کیا جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہمیشہ کے لیے منافع کی وسیعت کی جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے منافع کی وسیعت کی جا رہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے وسیعت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میرا یہ باغ زید کو دے دینا تو ایک تو صورت یہ ہے کہ اس نے باغ ہی کی وسیعت کر دی اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد میرا یہ جو باغ ہے اس کی آمدنی ہمیشہ زید پر اور پھر آگے زید کی اولاد پر خرچ کی جائے تو دیکھو وسیعت کے اندر کبھی مال کی وسیعت کی جاتی ہے اور کبھی منافع کی اور اس وسیعت کے اندر بھی دیکھو یہ شخص اپنے باغ کے منافع کی وسیعت کر رہا ہے زید کے لیے ہمیشہ کے لیے تو یہ وقف بھی اس وسیعت کے درجے میں ہو گیا جس میں منافع کی وسیعت کی جاتی ہے ہمیشہ کے لیے تو کہتے ہیں فَسَّحِحُ تو صحیح قول یہ ہے کہ انہو لا يَزُولُ مِلْكُهُ کہ واقف کی ملکیت اس وقف سے ختم نہیں ہوتی إِلَّا أَنَّهُ تَصَدْقُمْ بِمَنَافِعِهِ مُعَبَّدَ مگر یہ اس وقف کے منافع کو ہمیشہ کے لیے صدقہ کرنا ہے فَيَصِيرُ تو یہ وقف ہو گیا بِمَنزِلَتِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ مُعَبَّدَ ہمیشہ کے لیے منافع کی وسیعت کے درجے میں یہ وقف ہمیشہ کے لیے منافع کی وسیعت کے درجے میں ہو گیا فَيَلْزَمُ تو یہ وقف لازم ہو جائے گا جیسے وسیعت لازم ہو جاتی ہے اور جیسے وسیعت سلوث مال میں نافذ کی جاتی ہے اسی طرح یہ وقف بھی مرنے والے کے سلوث مال میں نافذ ہوگا وَالْمُرَادُ بِالْحَاکِمِ الْمُوَلَّا فَأَمَّ الْمُحَكَّمُ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَائِخِ بھئی متن کے اندر آیا تھا إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاکِمُ مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے مگر یہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے اب اس حاکم سے کیا مراد ہے کیونکہ حَكَمَ يَحْكِمُ حَكْمًا فَهُوَ حَاکِمُ اس کا معنی تو ہوتا ہے فیصلہ کرنا حاکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا اور جیسے قاضی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے وہ قاضی کے پاس نہیں جاتے وہ کسی تیسرے آدمی کو ویسے ہی اپنے درمیان حاکم مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ ہم دونوں کے درمیان اس جھگڑے میں فیصلہ کر دیجئے آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا تو اب جو مطن میں حاکم آیا اس سے کون سا حاکم مراد ہے کیا قاضی مراد ہے جسے بادشاہ مقرر کرتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا مراد ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس حاکم سے مراد وہ حاکم ہے جسے بادشاہ نے مقرر کیا ہو بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحَاکِمِ الْمُوَلَّا وَاللَّا کا معنی ہے ذمہ دار بنانا مُوَلَّا جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے یعنی قاضی بھئی مُوَلَّا کسے کہتے ہیں جس کو ولایت دی گئی ہے جسے ذمہ دار بنایا گیا ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحَاکِمِ الْمُوَلَّا اور حاکم سے مراد وہ ہے جس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے یعنی جسے بادشاہ نے مقرر کیا ہے فَأَمَّلْ مُحَكَّمُ باقی وہ جس کو حکم بنایا گیا ہے جس کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو اس کے اندر فقہہ کا اختلاف ہے قاضی فیصلہ کرے تو قاضی کا فیصلہ اختلاف کو اٹھا دیتا ہے فقہہ کے اندر اختلاف تھا بعض فقہہ ایک طرف گئے بعض دوسری طرف گئے لیکن جب قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو گویا قاضی نے اختلاف کو ختم کر دیا قاضی نے جو فیصلہ کیا بات اسی طرح ہے بھئی وہ بات لازم ہو جاتی ہے جبکہ محکم جو ہے یعنی کوئی عام فیصلہ کرنے والا جو ہے اس میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یہ عام فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ بات ان آدمیوں پر لازم ہو جائے گی جبکہ بعض فقہہ فرماتے کہ نہیں عام فیصلہ کرنے والے کے فیصلے سے یہ فقہہ کا اختلاف ختم نہیں ہوگا اور یاد رکھو صحیح قول یہی ہے کہ عام فیصلہ کرنے والا اگر اس طرح فیصلہ کرے تو اس کی وجہ سے یہ ہم نہیں کہیں گے کہ فقہہ کا اختلاف ہی ختم ہو گیا فیصلے کو باطل کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالْحَاکِمِ الْمُوَاللَّةُ حاکم سے مراد وہ ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے فَأَمَّ الْمُحَقَّمُ فَفِيهِ اختلافُ الْمَشَائِخِ باقی وہ جس کو فیصلہ کرنے والا بنایا گیا ہے تو اس میں فقہہ کا اختلاف ہے وَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ادھر دیکھئے بھئی صورت یہ ہے ایک شخص مرض الموت میں وقف کرتا ہے آپ پڑھ چکے کہ صحت کی حالت میں اگر کوئی وقف کرے امام صاحب کے نزدیک وہ لازم نہیں تو مرض الموت میں اگر کوئی وقف کرے تو اب اس کا کیا حکم ہے تو امام تحابی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرض الموت میں وقف ہے یہ وسیعت کے درجے میں ہے اور وسیعت تو لازم ہوتی ہے سلوس کے اندر نافذ کی جاتی ہے معلوم ہوا یہ وقف بھی لازم ہوگا لیکن آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں صحیح قول یہی ہے کہ مرض الموت میں جو وقف ہے وہ بھی صحت والے وقف کی طرح ہے امام صاحب کے نزدیک اور جیسے صحت کے اندر وقف لازم نہیں ہوتا اسی طرح مرض الموت میں بھی وقف کیا جائے تو وہ لازم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَلَا وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اور اگر وقف نے اپنے مرض الموت میں وقف کیا قَالَتَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تو یہ موت کے بعد وسیعت کے درجے میں ہے یعنی جیسے وسیعت لازم ہوتی ہے یہ بھی لازم ہے وَالصحیح اور صحیح یہ ہے کہ انہو لَا يَلْزَمُهُ کہ یہ وقف بھی واقف پر لازم نہیں ہے کہ یہ بھی واقف پر لازم نہیں ہے عِندَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک وَعِندَهُمَا يَلْزَمُهُ اور صاحبین کے نزدیک یہ وقف بھی لازم ہے یہ جو مرض الموت میں وقف کیا یہ لازم ہے مگر یہ کہ اس کا اعتبار سلس میں سے کیا جائے گا کیونکہ یہ وسیعت کے درجے میں ہے وَالْوَقْفُ فِي السَّحَتِ مِن جَمِيعِ الْمَالِ اور وقف جو ہے صحت کی حالت میں سارے مال میں ہو سکتا ہے لیکن مرض الموت میں صرف سلس میں تو کہتے ہیں وَالْوَقْفُ فِي السَّحَتِ مِن جَمِيعِ الْمَالِ اور صحت میں وقف جو ہے سارے مال میں ہو سکتا ہے وَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ يَزُولُ عِنْدَهُمَا اب آگے صاحبین کی بات ذکر کرنے لگے ہیں امام صاحب کا تو مذہب بیان ہو گیا کہ ان کے نزدیک وقف لازم نہیں ہوتا البتہ صاحبین کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے تو وقف کب لازم ہوگا تو میں نے بطلا دیا امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک صرف کہنے سے ہی وقف لازم ہو جائے گا ایک آدمی صرف اتنا کہہ دے یہ میں نے اپنا باغ جو ہے یہ وقف کر دیا اس کی آمدنی آئندہ فقراء پر خرچ کی جائے تو اس کے یہ کہتے ہی وقف لازم اور یہ باغ اس کی ملکیت سے نکل گیا لہذا اب اس میں وہ رجوع نہیں کر سکتا جبکہ امام محمد رحمالہ کے نزدیک بھی وقف لازم ہوتا ہے لیکن اس میں کسی متولی کو مقرر کرنا اور اس کے قبضے میں یہ باغ دینا یہ ضروری ہے پھر لازم ہو جائے گا اور پھر جب لازم ہو گیا اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اور جب ملکیت جو ہے صاحبین کے نزدیک زائل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ ملکیت کہنے سے ہی ختم ہو جائے گی امام ابو یوسف رحمالہ کے نزدیک اور یہاں بین السطور لکھا ہوا ہے وعلیہ الفتوہ امام ابو یوسف رحمالہ کے قول پر فتوہ ہے کہتے ہیں وہ ہوا قول الشافعی رحماللہ اور یہی قول ہے امام شافع رحماللہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں صرف کہنے سے ہی وقف لازم ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں یہ وقف اعتاق کی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے زبان سے اپنے غلام سے کہے جاؤ تم آزاد ہو تو یہ کہتے ہی غلام آزاد ہو جاتا ہے اب یہاں رجوع کی کوئی صورت نہیں تو امام شافعی اور امام ابو یوسف رحماللہ فرماتے ہیں کہ یہ وقف اعتاق کی طرح ہے جیسے اعتاق صرف کہنے سے ہو جاتا ہے اسی طرح وقف بھی صرف کہنے سے لازم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا قول شافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحماللہ کا بھی بمنزلت الاعتاق کہ یہ وقف جو ہے اعتاق کے درجے میں ہے جیسے اعتاق جو ہے اس میں غلام کو کسی کی قبضے میں نہیں دیا جاتا بلکہ صرف زبان سے آزاد کیا جاتا ہے تو یہاں بھی صرف زبان سے ہی وقف ہو جائے گا کسی کے قبضے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتے ہیں بمنزلت الاعتاق یہ وقف جو ہے اعتاق کے درجے میں ہے لئنہو اسقات الملک اس لئے کیونکہ یہ جو وقف ہے یہ اسقات ملک ہے یہ وقف اسقات ملک ہے جیسے اعتاق جو ہے وہ اسقات ملک ہے وعند محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک لابد من التسلیم الی المتولی ضروری ہے سپرد کرنا متولی کے نگران اور ذمہ دار کے سپرد کرنا ضروری ہے لئنہو حق اللہ تعالی اس لئے کیونکہ یہ وقف جو ہے اللہ کا حق ہے اور جب یہ اللہ کا حق ہے تو حق دوسرے کے سپرد کرنا پڑتا ہے پھر ہی حق ادا ہوتا ہے تو جب یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو حق اللہ تعالی اس لئے کیونکہ یہ وقف اللہ کا حق ہے وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ فِي زِمْنِ تَسْلِيمِ إِلَى الْعَبْدِ اب بھئی اب جب یہ اللہ کا حق ہے تو یہ اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے لیکن اللہ کے قبضے میں ایک چیز کو دینا یہ قصدن ثابت نہیں ہو سکتا قصدن اللہ کے قبضے میں آپ ایک چیز دے دیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں زمنن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے قبضے میں اللہ کے قبضے کو بھی مان لیا جائے مثلا آپ صدقہ فقیر کو دیتے ہیں تو فقیر کو مالک بنایا تو فقیر کو مالک بنانے کے زمن میں اللہ کو مالک بنانا بھی آ گیا تو دوسرے کے قبضے کے زمن میں اللہ کا قبضہ ثابت ہو سکتا ہے لیکن قصدن اللہ کا قبضہ یہاں ثابت نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں کہ امام محمد رحمہ علیہ کے نزدیک متولی کے سپورد کرنا ضروری ہے لیا نہو حق اللہ تعالی کیونکہ یہ وقت جو ہے اللہ کا حق ہے وَإِنَّ مَا يَسْبُطُ فِيهِ اور یہ اللہ کا حق جو ہے وقت میں ثابت ہو جاتا ہے فِي زِمْنِ تَسْلِيمِ الْعَبْدِ بندے کے سپورد کرنے کے زمن میں جب کسی دوسرے متولی کے قبضے میں اس باق کو دے گا تو اس قبضے کے زمن میں اللہ کا قبضہ بھی ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَإِنَّ مَا يَسْبُطُ فِيهِ اور اللہ کا جو حق ہے وہ اس وقت کے اندر ثابت ہو جائے گا فِي زِمْنِ تَسْلِيمِ الْعَبْدِ بندے کے سپورد کرنے کے زمن میں جب بندے کے سپورد کرے گا تو کوئے اللہ کے سپورد کر دیا لِأَنَّ تَمْلِيقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اس لیے کیونکہ اللہ کو مالک بنانا دیکھو یہاں پر بھی تملیک کا صلح مِن آ رہا ہے جس کو مالک بنایا جائے اس پر مِن داخل ہوتا ہے اور یہ وقت بھی کس کا حق ہے اللہ کا تو اللہ کو اس کا مالک بنایا جائے گا لیکن اللہ کو مالک بنانا وہ قصدن تو نہیں ہو سکتا البتہ زمنن ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَمْلِيقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اور اللہ کو اس کا مالک بنانا وہو مالک الاشیاء اس حال میں کہ وہ تو تمام چیزوں کا مالک ہے حقیقت میں تو اللہ تمام چیزوں کے مالک ہیں لہذا قصدن آپ ایک چیز اللہ کو مالک بنائیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں یہ جو چیزوں کی نسبت دوسروں کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ زید مالک ہے یا عمر مالک ہے یہ تو مجازن نسبت کی جاتی ہے تو جب اللہ حقیقتن ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ کو مالک بنانا قصدن ہو ہی نہیں سکتا بھئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَمْلِيقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى اس لئے کیونکہ اللہ کو مالک بنانا وہو مالک الاشیاء اس حال میں کہ وہ تمام چیزوں کا مالک ہے تو یہ اللہ کو مالک بنانا لا يتحقق مقصودا یہ مقصود ہو کر ثابت نہیں ہو سکتا وَقَدْ يَقُونُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ اور کبھی کبھار یہ غیر کے تابع ہو سکتا ہے یعنی غیر کے تابع ہو کر اللہ کو مالک بنانا ہو سکتا ہے فَيَأْخُذُ حُکْمَهُ تو لہذا یہ اس کا حکم لے لے گا بھئی ایک ہے تملیک من اللہ اللہ کو مالک بنانا اور ایک ہے کسی دوسرے کو مالک بنانا تو کسی دوسرے کو مالک بنانے کے زمن میں اللہ کو مالک بنانا ہو سکتا ہے لیکن قصداً اللہ کو مالک بنانا نہیں ہو سکتا بھئی کیونکہ اللہ تو ہر چیز کے مالک ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں فَيَأْخُذُ حُکْمَهُ تو یہ جو اللہ کو مالک بنانا ہے یہ اس غیر کو مالک بنانے کا حکم لے لے گا اور غیر کو مالک کیسے بناتے ہیں اس کے قبضے میں دے کر تو اس کے قبضے کے زمن میں اللہ کا قبضہ بھی ثابت ہو جائے گا تو یہ معنی ہے فَيَأْخُذُ حُکْمَهُ فَيَأْخُذُ کے اندر زمین راجے ہے تملیق من اللہ کو فَيَأْخُذُ تو یہ جو تملیق من اللہ ہے یعنی اللہ کو جو مالک بنانا ہے یہ لے لے گا حُکْمَهُ اس تملیق من غیرہی کو وہ جو دوسرے کو مالک بنانا ہے اس کا حکم لے لے گا یعنی اس کے زمن میں اللہ کا مالک ہونا بھی ثابت ہو جائے گا یعنی یوں کو اس غیر کے قبضے کے زمن میں اللہ کا قبضہ بھی ثابت ہو جائے گا فَيُنَسْ ظَلُمَنْ زِلَتَ الزَّكَاتِ وَالصَّدَقَتِ تو اس کو زکاة اور صدقے کے درجے میں اتار لیا جائے گا اس وقف کو زکاة اور صدقے کے درجے میں اتار لیا جائے گا جیسے زکاة اور صدقہ اللہ کا حق ہے لیکن وہاں بھی قصدر اللہ کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ فقیر کو مالک بنایا جاتا ہے اور فقیر کے مالک بنانے کے زمن میں اللہ کا مالک ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے تو اسی طرح وقف کے اندر بھی ہوگا یہ معنی ہے فَيُنَسْ ظَلُمَنْ زِلَتَ الزَّكَاتِ وَالصَّدَقَتِ تو لہذا اس وقف کو زکاة اور صدقے کے درجے میں اتار لیا جائے گا آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ عَلَقْتِ لَا فِهِمْ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ عَلَقْتِ لَا فِهِمْ اور جب وقف صحیح ہو جائے یعنی ثابت ہو جائے عَلَقْتِ لَا فِهِمْ ہمارے ان ائیمہ کے اختلاف پر ہمارے ان ائیمہ کے اختلاف پر یعنی ہمارے ائیمہ کے اختلاف کے مطابق جب وقف صحیح ہو جائے ہر امام نے جو جو صورت ذکر فرمائی ہے کہ ان کے مطابق تب وقف صحیح ہوتا ہے اس صورت کے مطابق جب وقف صحیح ہو جائے جیسے امام محمد رحملہ نے شرط لگائی ہے کہ وقف تب صحیح ہوگا جب اس چیز کو متولی کے سپرد کر دیا جائے گا جبکہ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحملہ نے یہ شرط نہیں لگائی تو جب وقف صحیح ہو جائے ہمارے ایمہ کے اختلاف پر تو آگے ذرا متن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ عَلَ اَخْتِلَافِهِمْ اور جب وقف صحیح ہو جائے ایمہ کے اختلاف پر تو خاراجہ مِم مِلْكِ الْوَاقِفِ تو یہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا یہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ امام صاحب کے مذہب پر تو وقف واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا امام صاحب کا کیا مذہب گزرا امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی زمین یا جائے داد وغیرہ وقف کرتا ہے تو وقف کرنے سے وہ لازم نہیں وہ شخص اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے وہ شخص اس زمین کو بیچ بھی سکتا ہے یہ زمین وہ کسی کو ہبا بھی کر سکتا ہے اور اس کے اندر وراست بھی جاری ہوگی توجہ ہے تو امام صاحب کے نزدیک وقف کے صحیح ہونے کے ساتھ لازم ہونا ضروری نہیں توجہ ہے لازم ہونے کا معنی تو یہ ہے کہ اس وقف میں رجوع نہیں کیا جا سکتا لیکن امام صاحب کے نزدیک تو وقف کے لیے وقف میں رجوع کرنا جائز ہے تو امام صاحب کے نزدیک جب وقف صحیح ہو جائے تو وقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا وقف اس میں رجوع کر سکتا ہے وہ اس کو بیچ سکتا ہے اور امام صاحب کے نزدیک وقف لازم بھی ہو جائے جیسے وقف اپنی موت کے ساتھ وقف کو معلق کرے تو یہ وقف جو ہے وسیعت کے درجے میں ہوتا ہے اور جیسے وسیعت لازم ہوتی ہے اور سلس کے اندر نافذ کی جاتی ہے اسی طرح یہ وقف بھی لازم ہو جائے گا اور سلس کے اندر نافذ ہوگا لیکن اس صورت میں بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ وقف لازم بھی ہو جائے پھر بھی واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا توجہ ہے البتہ اگر حاکم اور قاضی فیصلہ کر دے پھر وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو معلوم ہوا امام صاحب کے نزدیک وقف چاہے صحیح ہو چاہے لازم ہو کسی بھی صورت میں وہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا جبکہ صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے جب صحیح ہو جائے تو وہ لازم ہو جاتا ہے اور جب لازم ہو جاتا ہے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو لہذا یہاں پر یہ جو متن میں آیا دوبارہ متن دیکھ لیجئے وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ عَلَ اَخْتِلَافِهِمْ خَرَجَ مِن مِلْكِ الْوَاقِفِي کہ جب وقف جو ہے ایمہ کے اختلاف پر صحیح ہو جائے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو یہاں یاد رکھو شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو صحہ آیا وَإِذَا صَحَ الْوَقْفُ تو یہ صحہ بمانے ثبتہ کے ہے کہ جب وقف ثابت ہو جائے جب وقف ثابت ہو جائے تو خَرَجَ مِن مِلْكِ الْوَاقِفِي تو پھر وہ واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا اور صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ صاحبین کے مذہب پر ہے یہ صاحبین کے مذہب پر ہے صاحبین کے مذہب کے مطابق جب وقف صحیح ہو جائے تو پھر وہ واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے توجہ ہے جبکہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق وقف چاہے صحیح ہو جائے چاہے وقف لازم ہو جائے کہ وہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا کیونکہ امام صاحب نے وقف کی کیا تعریف کی تھی حبص العین على ملک الواقفی ایک چیز کو روکنا وقف کرنے والے کی ملکیت پر بھئی تو امام صاحب کے نزدیک وقف صحیح ہو جائے یا لازم ہو جائے وہ واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ جو متن میں آیا خاراجہ من ملک الواقفی کہ وقف جب صحیح ہو جائے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے یہ صاحبین کا مذہب ہے جب یہ صاحبین کا مذہب ہے تو پیچھے صحہ جو آیا وہ صحہ بمانے سبتہ کے ہے وہ صحہ بمانے سبتہ کے ہے اس صحہ کو لازمہ کے معنی میں لینے کی حاجت نہیں کیونکہ اگر اس صحہ کو لازمہ کے معنی میں آت کر بھی لیں پھر بھی یہ صاحبین ہی کا مذہب بنتا ہے امام صاحب کا مذہب نہیں بنتا تو یہاں صحہ کو لزمہ کے معنی میں لینے کی کوئی حاجت نہیں جب وقف صحیح ہو جائے صحیح بین کے نزدیک تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور صحیح بین کے نزدیک جب وقف صحیح ہوتا ہے تو لازم بھی ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں مطن میں جو صحہ آیا یہ کس معنی میں ہوگا صبتہ کے معنی میں اور آگے ایک دو صفحے کے بعد آگے مطن آئے گا کہ جب وقف صحیح ہو جائے تو اس کو بیچنا جائز نہیں وہاں یاد رکھنا وہاں صحہ بمانے لازمہ کے آئے گا وہاں صحہ کا کیا معنی کریں گے لازمہ کے جب وقف لازم ہو جائے پھر بیچنا جائز نہیں وجہ یہ کہ صحیح بین کے نزدیک تو جب وقف صحیح ہو جائے تو وہ لازم ہی ہو جاتا ہے اور اس کا بیچنا جائز نہیں ہوتا جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو وقف صحیح ہو جائے پھر تو اس میں رجوع بھی ہو سکتا ہے ہاں وقف جب لازم ہو جائے پھر اس کو بیچنا جائز نہیں تو آگے ایک دو صفحے کے بعد متن آئے گا کہ جب وقف صحیح ہو جائے تو اسے بیچنا جائز نہیں تو وہاں پر صحہ جو ہے لزیمہ کے معنی میں ہوگا تاکہ تینوں عیمہ کے مذہب کے مطابق بات بن جائے بھئی امام صاحب کے نزدیک بھی جب وقف لازم ہو جائے پھر اس کو بیچنا جائز نہیں ویسے بیچنا جائز تو وہاں صحہ کا کیا معنی کریں گے لزیمہ کے لیکن یہاں صحہ کا معنی لزیمہ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کے نزدیک وقف لازم بھی ہو جائے پھر بھی واقف کی ملکیت سے نہیں نکلتا اللہ یہ کہ قاضی فیصلہ کر دے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلَ اَخْتِلَافِهِمْ کہ جب وقف جو ہے وہ ثابت ہو جائے ایمہ کے اختلاف پر وَفِي بَعْزِ النُسَخِ وَإِذَا صَحِّقَّ مَكَانَ قَوْلِهِ وَإِذَا صَحَّ یہاں آگے صحیبِ ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ قدوری کے بعض نسخوں میں تو یہی عبارت ہے وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ جبکہ قدوری کے بعض نسخوں میں صحح کی جگہ استحق کا لفظ آیا ہے وَإِذَا صَحِّقَّ الْوَقْفُ اور استحق کا ایک معنی ہے لازم ہونے کے تو اس نسخ کے مطابق پھر معنی کیا بنے گا کہ جب وقف لازم ہو جائے توجہ ہے تو بعض نسخوں میں کیا ہے وَإِذَا صَحَّ الْوَقْفُ اور بعض نسخوں میں اِذَا صَحِّقَّ الْوَقْفُ کہ جب وقف لازم ہو جائے تو پھر واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں وَفِي بَعْزِ النُسَخِ وَإِذَا صَحِّقَّ اور قدوری کے بعض نسخوں میں وَإِذَا صَحِّقَّ کی عبارت ہے مَكَانَ قَوْلِهِ وَإِذَا صَحَّ صاحبِ قدوری کے قول وَإِذَا صَحَّ کے جگہ پر وَإِذَا صَحَّ کی جگہ پر بعض نسخوں میں وَإِذَا صَحِّقَّ کا قول نقل کیا گیا ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِي بَعْزِ النُسَخِ وَإِذَا صَحِّقَّ مَكَانَ قَوْلِهِ وَإِذَا صَحَّ اور قدوری کے بعض نسخوں میں وعیدہ صحہ کے قول کی جگہ پر وعیدہ استحقہ ذکر ہے آگے پھر متن شروع ہو رہا ہے خارجہ من ملک الواقفی کہ جب وقف عیمہ کے اختلاف پر صحیح ہو جائے تو خارجہ من ملک الواقفی تو یہ وقف جو ہے وقف کرنے والے کی ملکیت سے نکل جاتا ہے ولم یدخل فی ملک الموقوف علیہی اور یہ وقف جو ہے موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا موقوف علیہ وہ شخص جس پر اس وقف کو وقف کیا گیا ہے مثلا ایک آدمی نے اپنا باغ وقف کر دیا کہ میرے اس باغ کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے تو زید ہوا موقوف علیہ جس پر اس باغ کی آمدنی کو وقف کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو متن میں دو باتیں ذکر ہوئیں کہ جب وقف صحیح ہو جائے تو وقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا تو ان میں سے جو پہلی بات ہے کہ وقف واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے یہ صرف صاحبین کا مذہب ہے جبکہ اگلی بات جو ہے وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ یہ تو ہمارے تینوں عائمہ کے نزدیک ہے کہ وقف صحیح بھی ہو جائے یا لازم بھی ہو جائے وہ موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وقف جو ہے جب صحیح ہو جائے تو واقف کی ملکیت سے نکل جاتا ہے وَلَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ اور موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا لِأَنَّهُ یہاں سے اب دلیل ذکر کر رہے ہیں بتلائیں گے کہ اگر یہ وقف موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا تو وہ تو مالک بن جاتا اور جس طرح وہ اپنی باقی مملوکہ چیزوں میں تصرف کرتا ہے موقوف علیہ کے لئے اس وقف میں بھی تصرف جائز ہوتا وہ اس کو بیچنا چاہتا تو بیچ سکتا تھا وہ اس کو ہیبا کرنا چاہتا تو ہیبا کر سکتا تھا لیکن موقوف علیہ نہ اس وقف کو بیچ سکتا ہے اور نہ کسی کو ہیبا کر سکتا ہے معلوم ہوا وہ اس وقف کا مالک نہیں بنا ایک آدمی نے اپنی زمین وقف کر دی کہ اس کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے تو زید موقوف علیہ ہے زید اس وقف کا مالک نہیں بنا اگر زید مالک بن جاتا تو زید کے لیے تو اس باغ کو بیچنا بھی جائز ہوتا اور کسی کو تحفے کے طور پر دینا بھی جائز ہوتا لیکن زید کے لیے اس باغ کو بیچنا یا حبہ کرنا جائز نہیں معلوم ہوا باغ ابھی بھی اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا یہ تو ایک دلیل ہے کہ وقف موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتا آگے دوسری دلیل بھی ذکر کریں گے پہلی دلیل دیکھ لیجئے کہتے ہیں لئے انہو لودخلا فی ملک الموقوف علیہ اس لئے کیونکہ وقف جو ہے اگر وہ موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا لا يتوقف علیہ تو وہ اسی پر وقف نہ رہتا وہ وقف اسی پر وقف نہ رہتا بل ینفذ بیعہ بلکہ اس موقوف علیہ کی بیع بھی اس کے اندر نافذ ہو جاتی کسائری عملہ کی جیسے اس کی باقی ملکیتیں ہیں جیسے اس کی باقی مملکہ چیزیں ہیں جیسے ان کے اندر ان کو وہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے تو اگر یہ وقف اس کی ملکیت میں داخل ہوتا تو اس کے لئے اس وقف کو بیچنا بھی جائز ہوتا لیکن اس کے لئے بیچنا جائز نہیں معلوم ہے یہ وقف اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوا تو کہتے ہیں اگر وقف جو ہے موقوف علیہ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا تو لا يتوقف علیہ تو یہ اس پر وقف نہ رہتا بل ینفذ بیعہ بلکہ اس موقوف علیہ کی بیع بھی اس کے اندر نافذ ہو جاتی جیسے کہ اس کی باقی مملکہ چیزیں ہیں یہاں سے دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اگر یہ وقف موقف علی کی ملکیت میں داخل ہو جاتا تو پھر اس وقف کو آگے منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا اگر مالی کے اول نے اس کی شرط لگائی تھی اگر مالی کے اول نے اس کی شرط لگائی تھی تو پھر تو آگے منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ وقف آگے منتقل ہوتا ہے مثلا دیکھو بعض اوقات ایک شخص اپنا باغ اس طرح وقف کرتا ہے کہ میرا یہ باغ وقف ہے پانچ سال تک اس کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے اور اس کے بعد پھر اس کی آمدنی فقراء پر خرچ کی جائے تو دیکھو مالی کے اول نے شرط لگا دی کیا کہ پانچ سال اس کی آمدنی زید پر خرچ کی جائے اور اس کے بعد عام فقراء پر خرچ کی جائے تو پہلا موقوف علی جو ہے وہ زید ہے تو اگر زید جو موقوف علی ہے وہ اس وقف کا مالک بن گیا تھا تو پھر جب مالک اول نے اس وقف کی آمدنی پانچ سال کے بعد اور فقارہ پر صدقہ کی تھی تو پھر تو یہ وقف زید سے منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا اگر زید اس کا مالک بن گیا تھا لیکن یہ وقف زید سے منتقل ہو جائے گا پانچ سال کے بعد یہ معلوم ہوا موقوف علیہ اس وقف کا مالک نہیں بنا ورنہ پہلے مالک کی شرط لگانے سے یہ وقف آگے منتقل نہ ہوتا تو کہتے ہیں ولی انہو لو ملکہو اور اس لیے کیونکہ اگر موقوف علیہ اس وقف کا مالک بن جاتا لمن تقل عنہو تو یہ وقف اسے منتقل نہ ہوتا بشرط المالک الاولی پہلے مالک کے شرط لگانے کی وجہ سے قصائری عملہ کی ہی جیسے کہ اس کی باقی ملکیتیں ہیں بھئی زید کی اپنی زمینیں ہیں کیا وہ آگے کسی اور کی طرف خود بخود منتقل ہوتی ہیں نہیں وہ جو موقوف علیہ ہے اس کی اور باقی زمینیں ہیں وہ آگے خود بخود منتقل نہیں ہوتی تو اگر یہ موقوف علیہ اس وقف کا مالک بن گیا تھا تو اس کی یہ ملکیت بھی آگے منتقل نہیں ہونی چاہیئے تھی تو کہتے ہیں کسائری عملہ کی ہی جیسے کہ اس موقوف علیہ کی باقی ملکیتیں ہیں قال رضی اللہ تعالی عنہو اس قالہ سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں صاحبِ ہدایہ وہی بات بیان فرمائیں گے جو میں نے ذکر کر دی کہ اوپر جو مطن میں آیا کہ جب وقف صحیح ہو جائے تو خارجہ مم ملک الواقفی تو یہ وقف واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ صاحبین کا قول ہے وقف کا واقف کی ملکیت سے نکلنا یہ صاحبین کا قول ہے تو کہتے ہیں قال رضی اللہ تعالی عنہو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں قولوہو کہ صاحبِ قدوری کا جو قول اوپر مطن میں آیا کہ خارجہ مم ملک الواقفی کہ یہ وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکل جائے گا یہ جو صاحبِ قدوری کا قول ہے یجبُ اَنْ يَكُونَ قَوْ لَهُمَا لازم ہے کہ یہ صاحبین کا قول ہو یجبُ اَنْ يَكُونَ قَوْ لَهُمَا لازم ہے کہ یہ صاحبین کا قول ہو عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ اس ورعہ سے کہ جس کا ذکر مقدم گزر چکا وہ جو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبین کے نزدیک وقف جو ہے واقف کی ملکیت سے نکلتا ہے امام صاحب کے نزدیک تو وقف حبص العین على ملک الواقف کا نام ہے کہ واقف کی ملکیت اس میں باقی رہتی ہے بھئی تو کہتے ہیں یجبُ اَنْ يَكُونَ قَوْ لَهُمَا لازم ہے کہ یہ صاحبین کا قول ہو عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ اس ورعہ سے کہ جس کا ذکر مقدم گزر گیا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام